آگے سبق دیکھئے بھئی بھئی گزرشتہ سبق میں ہم کتاب المفقود پڑھ رہے تھے میں نے بتلایا کہ فقد کا معنی ہے کسی چیز کا کھو دینا کسی چیز کا گم کر دینا تو مفقود وہ شخص جو غائب ہے جس کے نہ زندگی کا پتہ ہے نہ موت کا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے تو اس کو مفقود کہتے ہیں اب اس کے مال کا کیا حکم ہے اور اس کی بیوی اس کا کیا حکم ہے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح گم ہو جائے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں تو قاضی کسی نگران کو مقرر کر دے گا جو اس کے مال کی حفاظت کرے اس کی نگرانی کرے اور اس کے حقوق یعنی کوئی دیون وغیرہ ہیں یا امانتیں ہیں ان کو وصول کرے البتہ یہ وکیل جسے قاضی نے مقرر کیا ہے یہ خصومت نہیں کر سکتا ان عقدوں کے اندر ان دیون کے اندر جو اس مفقود نے سرانجام دیئے تھے البتہ یہ نگران خود کوئی عقد وغیرہ کرتا ہے تو ان میں یہ خصومت کر سکتا ہے کیونکہ یہ ان عقدوں میں اصیل ہے بھئی اور آپ کو صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ایک وکیل بالقبض ہے جو قاضی نے مقرر کیا ہے اور ایک وکیل بالقبض وہ ہے جسے مالک مقرر کرتا ہے تو وہ وکیل بالقبض جسے مالک نے مقرر کیا ہے وہ امام صاحب کے نزدیک اس مدیون سے خصومت کر سکتا ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں وہ خصومت نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا مالک کا جو وکیل ہے اس کے اندر صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے البتہ یہ جو قاضی کا وکیل ہے یہ جو نگران ہے یہ تو بالاتفاق ہمارے تینوں امہ کے نزدیک یہ خصومت نہیں کر سکتا تو قاضی کے وکیل وہ خصومت کی اجازت نہیں کیونکہ اس صورت میں قضاء علل غائب لازم آتی ہے اور قضاء علل غائب یعنی غائب آدمی کے خلاف تو قاضی کا فیصلہ درست نہیں ہے البتہ اگر قاضی کسی مسئلے میں غائب کے خلاف فیصلہ دے دے تو وہ نافذ ہوگا وجہ یہ کہ یہ مشتحد فی مسئلہ ہے ہمارے نزدیک تو قضاء علل غائب جائز نہیں لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قضاء علل غائب جائز ہے معلوم ہوا اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش ہے کچھ فقہہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں تو کچھ فقہہ اس کے عدم جواز کی طرف گئے ہیں اور مشتحد فی مسئلے کے اندر اگر قاضی کی رائے ایک طرف ہو جائے اور وہ اس کا فیصلہ کر دے تو قاضی کا وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ وہ جو غائب آدمی ہے اس کے مال کی قاضی حفاظت کرے گا اور اگر کسی مال کے خراب ہونے کا احتمال ہے تو قاضی اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور اس غائب شخص کی بیوی اور اس کے اصول اور فروع میں جو مستحق ہیں نفقے کے قاضی ان پر خرچ بھی کرے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیوی کا خرچہ تو ہر حال میں خوابن پر آتا ہے چاہے بیوی مالدار ہی کیوں نہ ہو کیونکہ بیوی نے خوابن کے لیے اپنے آپ کو گھر میں روک کر رکھا ہے لہذا اس کا خرچہ خوابن کے ذمہ ہوگا جبکہ اصول اور فروع جو ہیں یعنی اولاد اور اوپر باپ دادا وغیرہ جو ہیں ان کا خرچہ کسی شخص پر اس وقت آتا ہے جب ان کا مال نہ ہو اگر ایک شخص کی نابالغ اولاد ہے اور ان کا اپنا مال موجود ہے تو پھر یاد رکھو اصل یہ ہی ہے کہ ہر شخص کا خرچہ اس کے اپنے مال میں ہوتا ہے لہذا اس صورت میں اس صغیر کا خرچہ اس کے باپ پر نہیں آئے گا بھئی تو یہ جو بیوی اور اصول اور فروع ہیں ان کا خرچہ بغیر قضاء قاضی کے ہی انسان پر واجب ہوتا ہے جب ان کو حاجت ہو بھی اور البتہ کچھ قریبی محرم رشتے دار ایسے ہیں کہ وہاں پر خرچہ قضاء قاضی سے واجب ہوگا بغیر قضاء قاضی کے واجب نہیں ہوگا جیسے بھائی ہے چچا ہے پھوپی ہے مامو ہے خالہ ہے وغیرہ بھئی تو ان کا خرچہ قضاء قاضی کی وجہ سے واجب ہو سکتا ہے میں نے بتلایا کہ اولاد میں سے یا یہ قریبی محرم رشتے داروں میں سے اگر بالغہ مؤنس ہے اور اس کا مال نہیں ہے تو اس کا خرچہ اس قریبی رشتے دار پر آئے گا اور بالغ مردوں میں سے صرف جو اپاہج ہیں یا معذور ہیں اور ان کے پاس مال نہیں ہے ان کا خرچہ اس آدمی پر آئے گا بھئی تو وہ رشتے دار جن میں قضاء قاضی کے بغیر ہی انسان پر نفقہ واجب ہوتا ہے یعنی بیوی اور اصول اور فروع جو ہیں ان کا خرچہ تو قاضی ادا کرے گا اس غائب کے مال میں سے البتہ باقی قریبی محرم رشتے دار اگر ان کے حق میں قاضی اس غائب کی موجودگی میں ہی فیصلہ کر چکا تھا پھر تو قاضی ان کو بھی خرچہ دے گا لیکن اگر اس غائب شخص کی موجودگی میں قاضی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا تو اب اس غائب شخص کی غیر موجودگی میں قاضی ان لوگوں کا نفقہ مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ قضاء علی الغائب ہے اور قضاء علی الغائب تو عند الاحناف جائز نہیں ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ تو وہ صورت ہے جب اس غائب آدمی کا مال قاضی کے قبضے میں ہو اور اگر غائب آدمی کا مال کسی اجنبی کے قبضے میں ہے مثلا بطور امانت کے ہے یا بطور دین کے ہے اور وہ اس مال کا بھی اقرار کرتا ہے اور اس غائب کے بیوی بچوں کا بھی اقرار کرتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی قاضی حکم دے گا اس اجنبی کو کہ وہ اس غائب کے بیوی بچوں پر خرچ کرے تو یہ اس صورت میں ہے جب وہ اجنبی جس کے پاس امانت یا دین ہے وہ دونوں چیزوں کا اقرار کر رہا ہے اور اگر قاضی کو ان دونوں کا علم ہے تو پھر اس کے اقرار کی کوئی حاجت نہیں اور اگر قاضی کو ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کا علم ہے یعنی اسے ودیعت یا دین کا علم ہے یا ان بیوی بچوں کا علم ہے کہ یہ اس غائب آدمی کے بیوی بچے ہیں تو پھر اس صورت میں جس چیز کا قاضی کو علم نہیں ہے اس میں اس مدیون یا مودع سے جو ہے اقرار کروا لیا جائے گا اور پھر قاضی اس کے بیوی بچوں کو نفقہ دینے کا حکم دے گا بھئی لیکن اگر ان دو میں سے کسی چیز کا قاضی کو علم نہیں ہے اور وہ مدیون یا مودع بھی اس کا اقرار نہیں کر رہے تو پھر قاضی اس کے بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا حکم نہیں دے سکتا بھئی اور اگر یہ مودع یا مدیون جو ہے انہوں نے قاضی کے حکم کے بغیر ہی اس غائب کے بیوی بچوں پر خرچ کیا تو پھر یاد رکھو وہ غائب شخص اگر آ جائے تو وہ ان سے زمان لے سکتا ہے کیونکہ اس نے یہ چیز ان کے پاس بطور امانت کے رکھوائی تھی یا ان پر اس کا دین تھا اور انہوں نے اس غائب شخص کی اجازت کے بغیر ہی اس مال کو خرچ کیا ہے جس کی ان کو ولایت نہیں تھی تو وہ غائب شخص ان سے وہ پورا مال وصول کر سکتا ہے بھئی اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ قاضی جو ہے غائب شخص اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں کروا سکتا البتہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب چار سال گزر جائیں تو پھر قاضی اس غائب شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کا فیصلہ کر دے گا اور پھر وہ عورت وفات کی عدد گزارے گی اور اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے وجہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہی ایک مسئلہ پیش آیا تھا ایک آدمی جو ہے وہ غائب ہو گیا تھا اور پھر چار سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی کی جدائی کا فیصلہ کیا اور اس کو آگے نکاح کی اجازت دی اور بعد نے پھر کچھ مدت کے بعد وہ شخص دوبارہ آ گیا اور اس نے ذکر کیا کہ مجھے جنات قابو کر کے لے گئے تھے تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیصلے سے معلوم ہوا کہ چار سال کے بعد قاضی اس غائب شخص کی بیوی کی اسے جدائی کا فیصلہ کر سکتا ہے اور نیز وہ اس غائب شخص کو قیاس کرتے ہیں عینین پر اور ایلہ کرنے والے پر جیسے ایلہ کرنے والا وہ شخص جس نے بیوی کے پاس چار مہینے یا اس سے زیادہ نہ جانے کی قسم کھائی ہے تو اس شخص نے بیوی کا حق روک لیا کیونکہ صحبت کے اندر بیوی کا بھی حق ہے یہ اسی طرح جو نامرد ہے جو بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں یعنی عینین جو ہے اس نے بھی بیوی کا حق روک لیا ہے تو جیسے وہاں قاضی جدائی کا فیصلہ کر سکتا ہے تو یہاں غائب میں بھی قاضی جدائی کا فیصلہ کر سکتا ہے تو امام مالک رحم اللہ نے اس غائب شخص کو قیاس کیا ایلہ کرنے والے پر اور عینین پر اور ایلہ کرنے والا شخص اگر چار ماہ تک بیوی سے صحبت نہ کرے تو وہاں طلاق بائن ہو جاتی ہے تو چار کا عدد ایلہ سے لے لیا اور سال جو ہے وہ عینین سے لے لیا کیونکہ عینین کو ایک سال کی مدت دی جاتی ہے علاج کے لیے تو ان دونوں کو ملایا تو چار سال کی مدت تک اگر غائب شخص نہ آیا تو پھر ان میں جدائی کروا دی جائے گی دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے کہ اس غائب شخص کی مشابہت ہے ایلہ کرنے والے کے ساتھ بھی اور عینین کے ساتھ بھی جبکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک غائب شخص کی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسی شخص کی بیوی ہے جب تک بیان آ جائے پھر حضور علیہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے وہ فرماتے ہیں ایک غائب شخص کی بیوی کے بارے میں کہ یہ ایسی عورت ہے جسے آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کو سبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ موت یا طلاق کا پتا چل جائے تو معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو ہے یہ بیان ہے اس اجمال کی جو حضور علیہ السلام کے قول میں تھا حضور علیہ السلام کے قول میں بیان کا لفظ آیا تھا اور وہ مجمل تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس کیلئے بیان بن کر واقع ہوا ہے معلوم ہوا کہ غائب شخص اور اس کی بیوی میں قاضی جدائی نہیں کروا سکتا اور نیس ہم جواب دیتے ہیں امام مالک رحم اللہ کو کہ آپ اس غائب شخص کو ایلہ کرنے والے پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ ایلہ تو خود طلاق کے حکم میں ہے جبکہ غائب ہونا یہ تو طلاق کے حکم میں نہیں ہے اور نیس ہم کہتے ہیں کہ آپ اس غائب شخص کو عینین پر بھی قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ غائب شخص کی تو واپسی کی امید ہے وہ کسی وقت واپس آ جائے گا جبکہ عینین کے تو تندرست ہونے کا بہتعمال نہیں ہے جب ایک سال تک وہ تندرست نہ ہو سکا اور پھر عیند الاخناف جب وہ غائب شخص کی عمر ایک سو بیس سال ہو جائے تو اب معلوم ہوا یقیناً وہ مر چکا ہوگا تو پھر قاضی جدائی کا فیصلہ کر دے گا جبکہ ایک روایت کے مطابق جب اس کے ہم عمر مر جائیں اور ایک روایت کے مطابق جب اس غائب شخص کی عمر ایک سو سال ہو جائے اور ایک روایت کے مطابق جب اس غائب شخص کی عمر نوے سال ہو جائے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ کوئی مقدار بھی یہاں مقرر نہیں کی جائے بلکہ یہ احوال زمانہ کے مطابق دیکھا جائے گا کہ کس زمانے میں لوگوں کی عمر کتنی ہوتی ہے جب اتنا وقت گزر جائے تو پھر قاضی جدائی کا فیصلہ کر دے گا بھئی البتہ میں نے بتایا آج کل احناف ضرورت اور حاجت کی وجہ سے امام مالک رحم اللہ کے قول پر فتوہ دیتے ہیں اگر ایک شخص غائب ہو گیا ہے اور اس کا کچھ اتا پتا معلوم نہیں تو چار سال بعد اس کی بیوی کا اس سے جدائی کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر جب قاضی جدائی کا فیصلہ کر دے گا تو یہ قاضی نے موت کا حکم لگا دیا لیکن یہ موت حکمی بھی موت حقیقی کے درجے میں ہے لہذا اب یہ جو غائب شخص ہے اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مفقود ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ اس کو زندہ شمار کیا جاتا ہے اور غیر کے اعتبار سے اس کو مردہ شمار کیا جاتا ہے لہذا یہ زندہ شمار ہے لہذا اسی لئے اس کا مال اس کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا یہاں تک کہ اتنے سال گزر جائیں جس میں اس کی موت یقینی ہو تو پھر قاضی جدائی کا فیصلہ کرے گا اور پھر اس کے بعد اس کا مال وارثوں کی طرح منتقل ہوگا اور دوسروں کے حق میں یہ مفقود جو ہے مردہ شمار ہوگا لہذا اس کے جن وارثوں کا انتقال ہو جائے تو یہ ان کا وارث نہیں بنے گا یعنی اس مال کا مالک نہیں بنے گا البتہ اس کا حصہ اس کے لئے موقوف رکھا جائے گا اس کا حصہ اس کے لئے موقوف رکھا جائے گا کہ شاید یہ واپس آ جائے وجہ یہ کہ مفقود پر جو ہم زندگی کا حکم لگاتے ہیں وہ استصحاب خال کی وجہ سے ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا استصحاب خال کا معنی یہ ہے خال کو مساحب بنانا استصحاب میں سین کس لئے ہے طلب کے لئے مساحبت کو طلب کرنا یعنی مساحب بننا خال کا مساحب بننا یعنی خال کو ماضی کا مساحب بنا دیا جاتا ہے ساتھی بنا دیا جاتا ہے ایک چیز کا جو حکم ماضی میں تھا وہی حکم خال میں بھی دے دیا جاتا ہے جیسے جنگل کے اندر پانی ملا کسی شخص کو اب معلوم نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو استصحاب خال کے ذریعے اس پر پاک ہونے کا ہی حکم لگا دیا جائے گا کیونکہ یہ پانی بارش کا پانی ہے اور بارش کا پانی تو پاک ہوتا ہے تو ماضی کے اندر اب یہ پاک تھا تو فی الحال بھی وہی حکم لگا دیا جائے گا یہ کیا ہے استصحاب خال یعنی ابقاء ما کانا علا ما کانا ایک چیز کو باقی رکھنا اسی وصفر جس وصفر وہ ماضی کے اندر تھا اور استصحاب حال یاد رکھو یہ دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا اس کے ذریعے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا البتہ اس کے ذریعے کسی حکم کو دفع کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو آنے سے روکا جا سکتا ہے تو یہ جو غائب آدمی کو زندہ شمار کیا گیا یہ استصحاب حال کی ورہ سے اور استصحاب حال جو ہے وہ دفع کی دلیل تو بن سکتا ہے اس کی ورہ سے کوئی اس کے مال کا مالک نہیں بنے گا لیکن استصحاب حال جو ہے وہ استحقاق ملکیت کا سبب نہیں بن سکتا کہ اس کے ذریعے ملکیت ثابت ہو جائے لہذا یہ جو غائب آدمی ہے یہ اپنے مورس کا وارس نہیں بنے گا یعنی اس مال کا مالک نہیں بنے گا ہاں البتہ مال اس کے لیے روک کر رکھا جائے گا کہ شاید یہ باپس آ جائے بھئی اور نیز اسی طرح اگر اس غائب شخص کے لیے کسی نے وسیعت کی ہے تو اس کے حق میں بھی اس غائب کو مردہ شمار کیا جائے گا تو یہ اس مال کا مالک نہیں بنے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ الوسیت اخت المیراسی کہ وسیعت جو ہے میراس کی بہن ہے اور میراس جیسے اس کا حکم موت کے بعد جاری ہوتا ہے اسی طرح وسیعت کا حکم بھی موت کے بعد جاری ہوتا ہے اور جو شخص مورس کے مرنے سے پہلے مر چکا ہو وہ وارث نہیں بنتا اسے میراس نہیں ملتی اسی طرح اس کو وسیعت بھی نہیں ملتی اگر اس موسیٰ لہو کا انتقال پہلے ہو چکا ہو تو یہاں اس غائب کو مردہ شمار کریں گے لہذا یہ اس وسیعت کے مال کا بھی مستحق نہیں ہوگا تو اب اس غائب شخص کے لیے وراست میں سے کتنا مال روکا جائے گا تو بتلایا تھا کہ وہ وارث کہ غائب شخص اگر موجود بھی ہوتا تو اس کی وجہ سے ان کے حصے پر کوئی اثر نہ پڑتا تو ان کو تو ان کا پورا حصہ دے دیا جائے گا کیونکہ ان کے حصے کو تو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ وارث کہ مفقود اگر موجود ہوتا تو ان کی حصے کام ہو جاتے تو پھر ان کو کم حصہ دے دیا جائے گا اور وہ وارث کہ اگر مفقود موجود ہوتا تو وہ پورے طور پر محروم ہو جاتے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا ان کا سارا حصہ روک لیا جائے گا اور یہ اسی طرح ہے جیسے حمل کا مسئلہ ہے جیسے حمل کے لیے مال کو روک لیا جاتا ہے اسی طرح اس غائب کے لیے بھی مال کو روک لیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کتاب الشرکت الشرکت جائزت لئنہ علیہ الصلاة والسلام مبعصہ والناس یتعاملون بیہا فقررہم علیہ کتاب الشرکت بھئی اس کے اندر صاحبِ ہدایہ شرکت کے مسائل بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ شرکت دو قسم پر ہے ایک شرکتِ املاک ہے اور ایک شرکتِ عقود ہے شرکتِ املاک بھئی یعنی ملکیت کے اندر شریک ہونا جیسے دو آدمی پیسے ملا کر ایک گاڑی خرید لیتے ہیں دس لاکھ آپ نے ملائے اور دس لاکھ آپ کے ساتھی نے ملائے اور دونوں نے مل کر ایک بیس لاکھ والی گاڑی خرید لی تو دیکھو اب اس گاڑی میں آپ دونوں ساتھی شریک ہیں نصف حصہ آپ کا ہے اور نصف حصہ آپ کے ساتھی کا ہے تو اس کو کہتے ہیں شرکتِ املاک یا اسی طرح دو آدمیوں نے مل کر زمین خرید لی تو اس زمین کے اندر دونوں ساتھی شریک ہیں زمین کے ہر ہر جز کے اندر دونوں کا حصہ ہے زمین کا کوئی ایک جز ایک ٹکڑا بھی ایسا نہیں جس میں دونوں کی شرکت نہ ہو ہاں البتہ جب وہ اس کو تقسیم کر لیں گے کہ یہ نصف زمین آپ کی ہو گئی اور یہ والی نصف زمین میری ہو گئی تو اب دونوں کے حصے الگ ہو گئے لیکن اس سے پہلے زمین کے ہر ہر جز میں دونوں شریک تھے اس سے پہلے دونوں میں سے ایک بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ والا حصہ زمین کا میرا ہے کیونکہ ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں اس کو کہتے ہیں شرکتِ املاک یا اسی طرح ایک آدمی نے ایک چیز دو آدمیوں کو تحفے میں دے دی ایک آدمی نے آپ کو اور آپ کے ساتھی کو گاڑی تحفے کے طور پر دے دی تو آپ اس گاڑی کے اندر آپ دونوں شریک ہیں یا اسی طرح آپ کی اور زید کی گندم الگ الگ پڑی ہوئی تھی آپ دونوں نے اس کو ملا دیا تو دیکھو اب اس گندم کے اندر آپ اور زید دونوں شریک ہو گئے تو یہ کیا ہے شرکتِ املاک کہ ایک چیز کی ملکیت میں شریک ہو جانا اور دوسری ہے شرکتِ عقود بھئی جو یہاں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے اور جس کے لیے یہ باب ذکر کیا جا رہا ہے بھئی شرکتِ عقود یہ ہے کہ دو آدمی آپس میں شرکت کا عقد کر لیں کہ ہم دونوں مل کر کاروبار کریں گے یا مل کر تجارت کریں گے میں جو بھی بے عشیرہ کروں گا تو اس کے اندر اس نفع کے اندر آپ کا بھی حصہ ہوگا دوسرا کہتا ہے مجھے قبول ہے تو یہ جو دونوں نے عقد کر لیا آپس میں اور جس کی وجہ سے دونوں نفع کے اندر آپس میں شریک ہوں گے تو اس کو شرکتِ عقود کہتے ہیں جی دیکھئے کتاب پر کتاب الشرکتی یہ کتاب ہے شرکت کے بیان میں الشرکت جائزتن شرکت جو ہے وہ جائز ہے لِأَنَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِسَا لِأَنَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِسَا دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ شرکت کیوں جائز ہے کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا یعنی ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا اس حال میں کہ لوگ جو ہیں آپس میں شرکت کے معاملات کرتے تھے فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ تو حضور علیہ السلام نے ان کو اس پر برقرار رکھا یعنی حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا اور یہ دلیل ہے شرکت کے جائز ہونے کی کیونکہ حضور علیہ السلام شریع احکام کو لے کر آئے تھے تو اگر یہ شرکت جائز نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کو بیان فرماتے تو حضور علیہ السلام نے شرکت سے منع نہیں فرمایا معلوم ہوا شرکت جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں اَشْشِرْكَتُ جَائِزَتُن شرکت جائز ہے لِأَنَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بُعِسَى اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا اور لوگ باہم شرکت کے معاملات کرتے تھے فَقَرَّرَهُمْ عَلَيْهِ تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو اس پر برقرار رکھا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں اَشْشِرْكَتُ زَرْبَانِ کے شرکت دو قسم پر ہے شرکت اَمْلَاقٍ وَشِرْكَتُ عُقُودٍ ایک شرکت اَمْلَاق ہے اور ایک شرکت اَعُقُود ہے فَشِرْكَتُ الْأَمْلَاقِ تو شرکت اَمْلَاق جو ہے الْعَيْنُ يَرِسُحَارَ جُلَانِ الْعَيْنُ وَمُعَيِّن چیز يَرِسُحَارَ جُلَانِ جس کے وارث ہو جائیں دو آدمی بھئی وراست کے اندر دو بھائیوں کو ایک گاڑی مل گئی یا ایک گھر مل گیا تو دیکھو اس گاڑی اور گھر کے اندر دونوں شریک ہیں بھئی تو کہتے ہیں فَشِرْكَتُ الْأَمْلَاقِ تو شرکت اَمْلَاق جو ہے الْعَيْنُ وَمُعَيِّن چیز يَرِسُحَارَ جُلَانِ کہ اس کے وارث ہو جائیں دو آدمی اَوْ يَشْتَرِيَانِهَا یا وہ معین چیز جسے دو آدمی خرید لیں فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا یہاں سے شرکت اَمْلَاق کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو شرکت اَمْلَاق کے اندر ایک ہی چیز کے اندر دو یا زیادہ آدمی شریک ہوتے ہیں تصرف کر سکتا ہے دوسرے کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا دوسرے کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا مثلا دو آدمیوں نے مل کر ایک گاڑی خریدی ہے تو اس گاڑی کے اندر آدھا حصہ ایک کا ہے اور آدھا حصہ دوسرے کا ہے بھئیت تو ان میں سے ہر شریک اپنے حصے میں تصرف کر سکتا ہے یعنی دونوں میں سے ایک شریک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ تو وہ بیچ سکتا ہے مثلا زید اور عمر نے دونوں نے مل کر ایک گاڑی خریدی ہے اور دونوں کے آدھے آدھے پیسے تھے تو گاڑی کے اندر نصف حصہ زید کا ہے نصف حصہ عمر کا ہے زید اپنا حصہ خالد کے ہاتھ بیچتا ہے اور خالد سے کہتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر آدھا حصہ میرا ہے لہذا تم اگر یہ میرا حصہ خریدنا چاہتے ہو تو تم خرید لو اب تم پھر عمر کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے آدھا حصہ عمر کا ہوگا اور آدھا کس کا ہو جائے گا خالد کا ہو جائے گا تو دیکھو زید نے اپنا حصہ بیچا ہے لیکن عمر کے حصے کو زید نہیں بیچ سکتا کیونکہ وہ عمر کا حصہ ہے اس پر زید کو ولایت حاصل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا تو جائز نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی اَن يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ کہ وہ دوسرے کے حصے میں تصرف کرے اَلَّا بِئِسْنِهِ مَگر اس کی اجازت سے ہاں اگر وہ دوسرا اجازت دے دیتا ہے کہ میرا حصہ بھی بیچ دو تو یہ زید اپنا اور عمر دونوں کا حصہ خالد کو بیچ دیتا ہے تو دیکھو یہ عمر کی اجازت سے اس کا حصہ بیچا ہے پھر یہ جائز ہے بھئی تو جائز نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی کہ وہ دوسرے کے حصے میں تصرف کرے اَلَّا بِئِسْنِهِ مَگر اس کی اجازت سے وَكُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَّا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ اور دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حصے میں کل اجنبی یہ اجنبی کی طرح ہے وَحَادِهِ شِرْكَتُ يَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ بھئی قدوری کے اندر تو اوپر مطن کے اندر آیا شرکتِ املاک کی مثال ذکر کی صاحبِ قدوری نے وہ معین چیز کے جس کے وارث ہو جائیں دو آدمی یا جس کو دو آدمی مل کر خرید لیں تو صرف دو صورتیں ذکر کی شرکتِ املاک کی ایک وراست اور ایک خریدنا بھئی صحیح میں ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ شرکتِ املاک صرف انہی دو چیزوں میں نہیں ہوتی اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے بھئی اور اس کو وہ بیان فرمائیں گے جیسے ایک ہی گاڑی دو آدمیوں کو تحفے کے طور پر دے دی جائے تو کہتے ہیں وہاں دی ہی شرکت اور یہ والی جو شرکت ہے یعنی شرکتِ املاک یتحققو یہ پائی جاتی ہے فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ اس چیز کے اندر بھی جو ذکر نہیں کی گئی اس کتاب کے اندر یعنی قدوری کے اندر یہ شرکت ان چیزوں میں بھی پائی گئی جو کتاب میں یعنی قدوری میں ذکر نہیں کی گئی کما اِذَتْتَحَبَرَ جُلَانِ اب اس صورتیں ذکر کر رہے ہیں شراء اور وراست کے علاوہ اور صورتیں کما اِذَتْتَحَبَرَ جُلَانِ عَيْنًا اِتْتَحَبَا يَتْتَحِبُ کے معنی ہے حِبَا قبول کرنا کما اِذَتْتَحَبَرَ جُلَانِ جیسے دو آدمیوں نے حِبَا قبول کر لیا یعنی کوئی معین چیز کو ایک ہی گاڑی دو آدمیوں کو حِبَا کی گئی اور انہیں نے حِبَا قبول کر لیا اس گاڑی پر قبضہ کر لیا تو یہ دونوں اس گاڑی کے مالک ہیں اور اس میں شرکت املاک ہے بھئی دونوں کی ملکیت ہے بھئی تو کہتے ہیں کما اِذَتْتَحَبَرَ جُلَانِ عَيْنًا جیسے دو آدمیوں نے ایک معین چیز کو بطور حِبَا کی قبول کر لیا اَوْ مَلَقَاهَا بِلِسْتِلَائِ یا دو آدمی مالک بن گئے ایک معین چیز کے بِلِسْتِلَائِ غَلَبِ کے ذریعے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہلِ حرب کا مال ہمارے لیے مباحہ ہے کیونکہ ہم اہلِ حرب سے حالتِ جنگ میں ہیں تو لہٰذا بعض اوقات ان کے لوگ آتے ہیں ہمارے لوگوں کا مال چھین کر لے جاتے ہیں اور بعض اوقات مسلمانوں میں سے کوئی جاتا ہے اور ان کا مال چھین کر لے آتا ہے تو اب دو مسلمان گئے اور وہ دار الحرب میں سے کسی کا مال چھین کر لے آئے تو اب یہ دونوں نے مل کر چھینہ ہے مل کر اسے لائے ہیں لہذا یہ دونوں اس میں شریک ہیں تو یہ شرکتِ املاک ہے بھئی تو کہتے ہیں اَوْ مَلَقَاهَا بِلِسْتِلَائِ یا وہ دو آدمی اُتْ کسی معین چیز کے مالک بن گئے بِلِسْتِلَائِ غَلَبِ کے ذریعے اَوْ اَخْتَلَتَ مَالُهُمَا مِن غَيْرِ سُنْعِ اَحَدِهِمَا یا دونوں کا مال مل گیا مثلا زید اور عمر کی گندم آپس میں مل گئی تو اس صورت میں دونوں اب اس گندم کے اندر شریک ہو گئے اور اس میں پھر دو صورتیں ہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں اپنی رضا مندی سے یہ گندم آپس میں ملا دیں اس صورت میں بھی شرکتِ املاک آ جائے گی اور ایک صورت یہ ہے کہ بغیر کسی کے عمل کے وہ دونوں چیزیں آپس میں مل گئیں مثلا زید کے درہم نیچے پڑے ہوئے تھے اور عمر کے درہم تھیلی کے اندر تھے عمر نے اپنے درہموں کی تھیلی اٹھائی تو وہ تھیلی اچانک پھٹ گئی اور عمر کے درہم زید کے درہموں میں مل گئے اب درہم تو ایک جیسے ہیں اب پتہ ہی نہیں کہ کونسے درہم زید کا ہے اور کونسا عمر کا ہے تو یہاں پر بھی دونوں کی شرکت آ گئی ان درہموں میں تو یہ بھی شرکت املاک کی مثال ہے بھئی تو کہتے ہیں اب اختلط مالوہما یا دونوں کا مال مل گیا من غیر سنعی آحدہما دونوں میں سے کسی ایک کے عمل کے بغیر دونوں میں سے کسی کے عمل کے بغیر ہی دونوں کا مال آپس میں مل گیا جیسے میں نے مثال ذکر کر دی درہموں کی تھیلی پھٹ گئی او بخلتہما خلتہیم نعود تمییز الرأسن او بخلتہما یا دونوں کے ملا دینے کی وجہ سے کہ دونوں نے خود ہی اپنے درہم آپس میں ملا دیے یا دونوں نے خود ہی اپنی گندم آپس میں ملا دی تو کہتے ہیں او بخلتہما یا ان دونوں کے خود ملا دینے کی وجہ سے خلطا ایسا ملانا یم نعود تمییز الرأسن جو جدا کرنے کو منع کرتا ہے رأسن قطعی طور پر یعنی وہ دونوں کی چیزیں ایسی مل گئی ہیں کہ اب جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے زید اور عمر کے گندم آپس میں مل گئی کچھ گندم زید کی تھی کچھ عمر کی تھی اب دونوں کو جدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے یا جدا کرنا ممکن تو ہے لیکن حرج کے ساتھ یعنی بڑا مشکل کام ہے جیسے مثلا زید کی گندم تھی اور عمر کی جو تھی جو اب گندم اور جو کے دانوں میں فرق ہے بھئی وہ تو دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے تو اب زید کی گندم اور عمر کی جو آپس میں مل گئی اب ان دونوں کو جدا کرنا ممکن تو ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے بھئی ایک ایک دانے کو الگ کرنا پڑے گا تو لہذا دو افراد کے مال کا اس طور پر مل جانا کہ ان کو جدا کرنا ممکن ہی نہ رہے یا جدا کرنا ممکن تو ہے لیکن بہت مشکل کام ہے تو دونوں اس مال میں شریک ہیں تو یہ شرکت املاک ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اَوِخْتَ لَتَ مَالُهُمَا مِن غَيْرِ سُنْعِ آخَدِهِمَا یا دونوں کا مال مل گیا دونوں میں سے کسی ایک کے عمل کے بغیر ہی اَوْ بِخَلْتِهِمَا خَلْتَنْ يَمْنَعُدْ تَمِيزَا رَأْسَنْ یا دونوں کے ایسا ملا دینے کی وجہ سے کہ جدا کرنا ممکن ہی نہیں رہا قطعی طور پر اَوْ اِلَّا بِحَرَجٍ یا ممکن تو ہے لیکن حرج کے ساتھ ہے وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ مِن شَرِيكِهِ فِي جَمِيعِ الصُّورِ بھئے اوپر مطن کے اندر آیا تھا شرکتِ املاک کی مثال ذکر کی کہ اگر دو آدمی کسی معین چیز کے وارث بن جائیں تو یہ بھی شرکتِ املاک ہے یا دو آدمی مل کر ایک چیز کو خرید لیں تو یہ بھی شرکتِ املاک ہے اور شرکتِ املاک کے اندر ایک شریک دوسرے شریک کے حصے میں کوئی تصارف نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت کے اسے اجازت لے لیں پھر اس کے حصے میں تصارف کر سکتا ہے اور ہر شریک دوسرے کے حصے میں اجنبی کی طرح ہے اور اپنے حصے میں اب تصارف وہ کر سکتا ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو تفصیل بتلانے لگے ہیں کہ مثالاً شرکتِ املاک کے اندر ایک شریک اپنے حصے میں تصارف کرتا ہے اور اسی دوسرے شریک کے ہاتھ اسے بیچنا چاہتا ہے زید اور عمر نے مل کر گندم خریدی ہے پچاس ہزار زید نے ملائے پچاس ہزار عمر نے ملائے دونوں نے مل کر سو من گندم خرید لی اب اس سو میں سے پچاس من زید کے ہیں اور پچاس من عمر کے ہیں لیکن دونوں کے دانے ملے ہوئے ہیں ہر ہر دانے میں زید کی بھی شرکت ہے اور عمر کی بھی شرکت ہے اب زید اپنے حصے کی گندم وہ بھی اپنے شریک یعنی عمر کو بیچنا چاہتا ہے تو یاد رکھو اپنے شریک کے ہاتھ بیچنا ہر حال میں جائز ہے لیکن اگر زید اپنا حصہ کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے یعنی کسی غیر شریک کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو پھر بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ یہاں دو صورتیں بنتی ہیں ایک صورت کے اندر زید اپنا حصہ تیسرے آدمی یعنی خالد کو بیچنا چاہتا ہے تو زید کو اپنے شریک یعنی عمر سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں اور بعض صورتوں کے اندر زید کو عمر سے بھی اجازت لینا پڑے گی توجہ ہے زید اور عمر نے مل کر گندم خریدی ہے تو اس گندم کے اندر زید بھی شریک ہے اور عمر بھی شریک ہے اب زید اپنا حصہ خالد کو بیچنا چاہتا ہے تو یاد رکھو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے شرکتِ عملاء کے اندر بعض صورتوں کے اندر شریک اپنا حصہ تیسرے آدمی کو بیچ سکتا ہے اپنے شریک کی اجازت کے بغیر ہی یعنی زید عمر کی اجازت کے بغیر ہی اپنا حصہ خالد کو بیچ سکتا ہے اور بعض صورتوں کے اندر زید کو عمر سے اجازت لینا پڑے گی اپنے شریک سے اجازت لینا پڑے گی پھر وہ اپنا حصہ خالد کو بیچ سکتا ہے ویسے نہیں بیچ سکتا توجہ ہے تو اس کی تفصیل بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ اگر یہ جو شرکتِ عملاق ہے یہ دونوں نے پیسے ملا کر کوئی چیز خریدی ہے تو اس چیز کے ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں جیسے زید اور عمر نے پیسے ملا کر گندم خریدی تو اس گندم کے ہر ہر دانے میں زید اور عمر شریک ہیں گندم کے کسی ایک دانے کو بھی پکڑ کر زید یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف میرا ہے نہیں بھئی ہر ہر دانے میں زید کا بھی حصہ اور عمر کا بھی حصہ لہذا اس کے اندر زید اگر اپنا حصہ خالد کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو زید کو عمر کی اجازت کی ضرورت نہیں زید عمر سے اجازت لیے بغیر ہی اپنا حصہ خالد کے ہاتھ یعنی ایک غیر شریک کے ہاتھ بیچ سکتا ہے لیکن وہ صورت جس کے اندر زید اور عمر کا مال آپس میں مل گیا زید کی گندم الگ تھی عمر کی گندم الگ تھی پھر دونوں نے اس کو آپس میں ملا لیا دونوں نے خود ملایا ہے یا ویسے ہی گندم آپس میں مل گئی دونوں کی گندم الگ پڑی ہوئی تھی اور کسی شخص نے بے خیالی میں دونوں کو ملا دیا یعنی ان دونوں کا اس کے ملانے میں دخل نہیں اس صورت کی اندر بھی زید اور عمر دونوں اس گندم میں شریک ہو گئے لیکن اس صورت میں فرق ہے زید کے دانے الگ تھے عمر کے دانے الگ تھے لہذا کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں زید اور عمر دونوں کی شرکت ہو بلکہ یا تو زید اس کا مالک ہے یا عمر اس کا مالک ہے اگرچہ پتہ نہیں چل سکتا لیکن ہر ہر دانے میں دونوں کی شرکت نہیں ہے کچھ دانے وہ صرف زید کے ہیں اور کچھ دانے صرف عمر کے ہیں تو اب زید اگر اپنا حصہ کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو زید کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اپنے دانے تیسرے آدمی کے ہاتھ بیچ دے زید جب بھی اپنا حصہ الگ کرے گا تو اس کے اندر کچھ دانے زید کے ہوں گے اور کچھ دانے عمر کے ہوں گے لہذا اس لیے یہاں پر زید کو عمر سے بھی اجازت لینا پڑے گی کہ میں اپنا حصہ خالد کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہوں اگر عمر اجازت دے دیتا ہے پھر زید بیچ سکتا ہے ورنہ خالد کے ہاتھ وہ نہیں بیچ سکتا فرق سمجھ میں آیا کہ ایک صورت میں جب دونوں نے مل کر گندم خریدی تھی تو ہر ہر دانے میں دونوں شریک تھے تو وہاں پر جب دونوں گندم کو تقسیم بھی کریں گے کچھ آدھی گندم اگر زید لے لیتا ہے اور آدھی گندم عمر لے لیتا ہے تو یوں سمجھیں گے دونوں نے اپنا اپنا حصہ الگ کر لیا ہے لہذا زید اپنا حصہ تیسرے آدمی کے ہاتھ بھی بیچ سکتا ہے اور زید آدھی گندم الگ کر کے اسے دے گا تو یوں ہی سمجھے گا زید اپنا حصہ الگ کر کے اسے دے رہا ہے لیکن وہ صورت جس میں دونوں کے مال مل گئے یا دونوں نے خود آپس میں ملا دیئے اس میں تو ہر ہر دانے میں دونوں کی شرکت نہیں ہے تو وہاں جب بھی ایک ساتھی دوسرے کے حوالے آدھی گندم کرے گا تو دوسرے شریک کے دانے بھی یقیناً اس کے اندر آئیں گے لہذا وہاں پھر اپنے شریک سے اجازت لینا ضروری ہے صورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ اور دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بیچنا جائز ہے نصیبہ اپنے حصے کو من شریکی ہی اپنے شریک کے ہاتھ دونوں صورتیں زید اور عمر نے مل کر گندم خریدی ہے اور زید اب اپنا حصہ اپنے ہی شریک یعنی عمر کو بیچنا چاہتا ہے یا دونوں نے گندم کے دانے آپس میں ملا دیئے زید کی گندم الگ تھی عمر کی الگ لیکن دونوں نے ملا دیئے اب زید اپنا حصہ عمر کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے تو چاہے دانے ملانے والی صورت ہو چاہے مل کر خریدنے والی صورت ہو دونوں صورتوں میں ایک شریک اپنا حصہ دوسرے شریک کے ہاتھ بیچ سکتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَعُ أَحَدِهِمَا نَصِيبَهُ اور دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے بیچنا اپنے حصے کو مِن شریک ہی اپنے شریک کے ہاتھ فِي جَمِيعِ السُورِ تمام صورتوں میں وَمِن غَيْرِ شَریک ہی اور اگر یہ کوئی ایک اپنا حصہ بیچتا ہے غیرِ شریک کے ہاتھ شریک کون کون ہے زید اور عمر اور زید اپنا حصہ کس کو بیچنا چاہتا ہے خالد کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے اور خالد تو ان کے ساتھ شریک نہیں تو زید اپنا حصہ خالد کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے جو غیرِ شریک ہے تو خلط اور اختلاعات کے علاوہ خلط اور اختلاعات کے علاوہ باقی صورتوں میں زید اپنا حصہ خالد کو بیچ سکتا ہے اسے عمر سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن خلط اور اختلاعات کی صورت میں جب دونوں نے دانے ملائے ہیں یا مال آپس میں ملایا ہے تو وہاں پر زید خالد کے ہاتھ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو اسے عمر سے بھی اجازت لینا پڑے گی کیونکہ زید کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اپنا حصہ الگ کر لے اس میں ضرور عمر کا بھی مال آئے گا بھئی تو کہتے ہیں وہ من غیری شریکی ہی بغیری ازن ہی اور غیر شریک کے ہاتھ بھی ہر ایک اپنا حصہ بیچ سکتا ہے بغیری ازن ہی اپنے شریکی اجازت کے بغیر ہی اللہ فی صورت الخلط والاختلاعاتی مگر وہ صورت کے جس کے اندر دونوں نے اپنا مال ملایا ہے یا وہ مال خود مل گیا ہے اس صورت میں دوسرے کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اس کے اندر جائز نہیں ہے کہ غیر شریک کے ہاتھ بیچ دے اللہ بھی اس نہیں مگر اپنے شریک کی اجازت سے وَقَدْ بَيَّنَّ الْفَرْقَ فِي كِفَایَتِ الْمُنْتَحِي اور تحقیق ہم نے فرق بیان کیا ہے کفایت المنتحی میں صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں ہم نے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے کفایت المنتحی میں اور میں نے فرق بیان کر دیا کہ جب دونوں مل کر گندم خریبتے ہیں یا دونوں حیبہ قبول کرتے ہیں یا دونوں وارث بنتے ہیں ایک چیز کے تو ہر ہر جز میں شریک ہوتے ہیں اور جب دونوں کا مال الگ الگ تھا اور اس کو دونوں آپس میں ملا دیتے ہیں تو اس کے اندر ہر ہر دانے میں دونوں یا ہر ہر مال کے حصے میں دونوں شریک نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کی چیز الگ ہے اس مال کی اندر دونوں کی یہ تو تھا شرکت املاک اب شرکت اعقود کو بیان کرنے لگے ہیں جس کے لیے یہ باب ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَالزَّرْبُ السَّانِ اور دوسری قسم شرکت العقود یہ وہ شرکت اعقود ہے وَرُقْنُهَ الْعِجَابُ وَالْقَبُولُ اور شرکت اعقود کا رکن ایجاب اور قبول ہے بھئی آپ جانتے ہیں دو آدمیوں کے درمیان جو عقد ہوتا ہے وہ ایجاب اور قبول پر مشتمل ہوتا ہے تو شرکت اعقود کے اندر بھی دو آدمی مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں عقد کریں گے اور عقد ایجاب اور قبول کا نام ہے تو وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَرُقْنُهَ الْعِجَابُ وَالْقَبُولُ اور شرکت اعقود کا رکن جو ہے وہ ایجاب اور قبول ہے اب وہ ایجاب اور قبول کیسے ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں شارکت اعقود اور اس عقد کی شرط یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَقْدَ الشِّرْكَتِ قَابِلًا لِلْوَقَالَتِ بھئی اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ تصرف جس پر عقد کیا جا رہا ہے وہ تصرف جس پر عقد کیا جا رہا ہے مثلا تجارت وغیرہ ہے وہ قابل وقالت ہونا چاہیے اس میں ایک آدمی دوسرے کو وکیل بنا سکے کیونکہ وقالت ضروری ہے پھر ہی شرکت آئے گی مثلا آپ ایک شخص کے ساتھ عقد شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں تجارت کرتے ہیں اور جو بھی نفع کمائیں گے وہ آدھا آدھا تقسیم کریں گے تو آپ الگ کام کر رہے ہیں آپ کا ساتھی الگ کام کر رہا ہے لیکن نفع میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں تو یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ جو بھی عقد کریں آپ وہ عقد اپنے لیے بھی کر رہے ہوں اور دوسرے کے لیے بطور وکیل کے کر رہے ہوں تو اپنے لیے آپ عقد کر رہے ہیں اس اعتبار سے آپ ہوئے عصیل اور دوسرے شریک کے لیے بھی عقد کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے آپ اس کے ہوئے وکیل بھئی تو آپ جو بھی بیعو شیرا کریں گے آپ اس میں عصیل بھی ہیں اور اپنے شریک کے وکیل بھی ہیں تو اس صورت میں اب جب فائدہ اور نفع حاصل ہوگا تو اس میں دونوں کا حصہ ہوگا کیونکہ یہ عقد آپ نے صرف اپنے لیے نہیں کیا بلکہ اپنے ساتھی کے لیے بھی بطور وکی لکھے کیا ہے تو معلوم ہوا نفع کے اندر شرکت تب ہی ہو سکتی ہے جب اس تصرف کے اندر وقالت جائز ہو اگر وقالت جائز نہیں تو پھر شرکت بھی نہیں ہو سکتی ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ تم جو شکار کر کے لاؤگے ہم اس میں دونوں شریک ہوں گے اور میں بھی جو شکار کر کے لاؤں گا اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے کہتے ہیں نہیں یہ شرکت جائز نہیں کیونکہ مباح چیزوں کے جمع کرنے کے اندر وقالت جائز نہیں ہے جو بھی مباح چیز کو جمع کر لے گا اور اس کو محفوظ کر لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا جیسے جنگل سے لکڑیاں لانا یا جنگل سے گھاس لانا یا اسی طرح جنگل سے شکار پکڑ کے لانا تو یہ سب چیزیں مباح ہیں جو بھی گھاس لائے گا یا لکڑی لائے گا یا شکار کو پکڑے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا تو مباح چیزوں کے اندر توکیل جائز نہیں دوسرے کو وکیل بنانا جائز نہیں لہذا ان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں تو لہذا جس تصرف پر یہ دونوں آپس میں عقد کر رہے ہیں وہ تصرف ایسا ہو جس میں دوسرے کو وکیل بنایا جا سکے اگر وکیل نہیں بنا سکتے تو پھر اس میں شرکت بھی صحیح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ شرط ہو اور اس عقد کی شرط یہ ہے اَن يَكُونَ تَصَرُّفُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ کہ وہ تصرف جس پر عقد کیا گیا ہے عقدہ شرکتی کونسا عقد شرکت والا عقد بھئی دیکھئے عقدہ شرکتی یہ مفعول مطلق ہے اَلْمَعْقُودُ عَلَيْهِ کے لئے اور مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے اس کو ماقبل کے ساتھی ترجمہ میں ملا دیتے ہیں اب ہم اس کو ملا دیں گے کہتے ہیں وہ شرط ہو اور اس عقد کی شرط یہ ہے اَن يَكُونَ تَصَرُّفُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عقدہ شرکتی کہ وہ تصارف جس پر شرکت کا عقد کیا گیا ہے قابلاً لِلْوَقَالَتِ وہ وقالت کے قابل ہونا چاہیے یعنی وہ وقالت کو قبول کرتا ہو بھئی وہاں وکیل بنایا جا سکے تو اس کے احتراز کیا کس سے یہ شکار کھیلنے سے اور جنگل سے لکڑیاں لانے سے اور جنگل سے گھاس لانے سے ان میں وکیل نہیں بنایا جا سکتا دوسرے کو تو اس کے اندر شرکت بھی جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں وَشَرْطُهُ اور اس عقد کی شرک یہ ہے اَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَقْدَ الشِّرْكَتِ کہ وہ تصارف جس پر شرکت کا عقد کیا گیا ہے قابلاً لِلْوَقَالَتِ وہ وقالت کے قابل ہونا چاہیے یعنی وہ وقالت کو قبول کرتا ہو بھئی لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ تاکہ وہ نفع جو حاصل ہو توجہ ہے نفع کے اندر شرکت تب آئے گی جب اس میں دوسرا وقیل تو بن سکے تو کہتے ہیں لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ ماں سے مراد ہے نفع لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ تاکہ وہ نفع جو حاصل ہو بتصرفی تصرف کی وجہ سے مشترکم بینہما وہ دونوں شریکوں کے درمیان مشترک ہو جائے فَيَتَحَقَّقُ حُکْمُهُ تو اس صورت میں عقد شرکت کا حکم ثابت ہوگا المطلوب منہو وہ حکم جو اس شرکت سے مطلوب ہے بھئے عقد شرکت سے کیا مطلوب ہے نفع کے اندر شرکت دو آدمی آپس میں عقد شرکت کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے تاکہ ایک ساتھی جو نفع کمائے دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائے تو یہ معنی ہے فَيَتَحَقَّقُ حُکْمُهُ المطلوب منہو تو اس عقد شرکت کا وہ حکم پایا جائے گا جو اس عقد کے ذریعے مطلوب ہے یعنی نفع کے اندر شرکت بھئے وقالت ہوگی تو نفع میں شرکت بھی ہوگی اگر اس میں دوسرا وکیل ہی نہیں بن سکتا تو وہاں نفع میں شرکت بھی نہیں ہو سکتی بھئے آگے دیکھئے سُمَّهِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُوْهِن پھر یہ شرکت عقود جو ہے یہ چار قسم پر ہے مُفَاوَزَةٌ وَعِنَانٌ وَشِرْكَتُ السَّنَائِعِ وَشِرْكَتُ الْوُجُوْهُ بھئی یہ چار قسم پر ہے ایک شرکت ہے مفاوزہ ایک شرکت ہے عینان ایک شرکت سنائع سنائے کاریگری شرکت سنائع اور ایک ہے شرکت ہے وجوہ بھئی ہر ایک کی تفصیل آگے صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے بھئی تو کہتے ہیں سُمَّهِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُوْهِن پھر یہ شرکت عقود چار قسم پر ہے مفاوزت وَعِنَانُ وَشِرْكَتُ السَّنَائِعِ وَشِرْكَتُ الْوُجُوْهُ ایک مفاوزہ ہے ایک عینان ہے ایک شرکت سنائع ہے اور ایک شرکت وجوہ ہے فَأَمَّا شِرْكَتُ الْمُفَاوزَتِ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فَيَتَصَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا بھائی مفاوزہ مفاوزہ کا معنی ہے برابری کے اور یہ شرکت مفاوزہ کے اندر بھی دونوں شریکوں میں برابری ہونی چاہیے بھائی تو کہتے ہیں فَأَمَّا شِرْكَتُ الْمُفَاوزَتِ تو شرکت مفاوزہ جو ہے فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ وہ یہ کہ دو آدمی شریک ہو جائیں فَيَتَصَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا تو یہ دونوں برابر ہوں گے اپنے مال میں وَتَصَرُّفِهِمَا اور اپنے تصرف میں وَدِينِهِمَا اور اپنے دین میں بھائی شرکت مفاوزہ کے اندر ضروری ہے کہ دونوں شریکوں کا مال بھی برابر ہو ان کا تصرف بھی برابر ہو اور ان کا دین بھی برابر ہو دونوں کا دین بھی برابر ہو مال دونوں کا برابر ہونا چاہیے یعنی وہ مال مراد ہے جس میں شرکت ہو سکے اور شرکت جو ہے وہ صرف درہم اور دنانیر میں ہے درہم اور دنانیر میں ہو سکتی ہے یا اسی طرح جو رائج کرنسی ہے فلوس نافقہ جو رائج پیسے ہیں تو درہم دینار اور رائج کرنسی کے اندر شرکت ہو سکتی ہے تو یہ دونوں کے یہ مال برابر ہونے چاہیے تو شرکت مفاوضہ اس کے اندر ضروری ہے ایک آدمی کے پاس بیس درہم ہیں تو دوسرے کے پاس بھی بیس درہم ہونے چاہیے مال کے اندر دونوں برابر ہوں باقی ایک کے پاس زمین زیادہ ہے ایک کے پاس زمین کچھ کم ہے یا ایک کے پاس گھر کا سامان زیادہ ہے دوسرے کے پاس گھر کا سامان کچھ کم ہے یا ایک کے پاس بکریاں زیادہ ہیں دوسرے کے پاس بکریاں کچھ کم ہیں تو یہ سامان وغیرہ کو یا زمین اور جائدات کو نہیں دیکھا جائے گا صرف یہ درہم اور دینار اور کرنسی کو دیکھا جائے گا درہم اور دینار کے اندر دونوں برابر ہونے چاہیے دونوں کا مال برابر ہونا چاہیے کیونکہ مفاوزہ مفاوزہ کا معنی ہے برابر بھئی دونوں باہم ایک دوسرے کے برابر ہوں تو لہذا دونوں مال کے اعتبار سے بھی برابر ہوں اور نیز تصرف کے اعتبار سے بھی برابر ہوں جن تصرفات کا ایک کو حق ہے دوسرے کو بھی ان تصرفات کا حق ہو لہذا یہ شرکت مفاوزہ یہ بالغ اور نابالغ کے درمیان نہیں ہو سکتی دو شریکوں میں سے ایک بالغ ہے اور دوسرا نابالغ ہے ان کے درمیان شرکت مفاوزہ نہیں ہو سکتی وجہ یہ کہ بالغ کو تو ہر قسم کے تصرفات کا حق حاصل ہے اور جو نابالغ ہے جو بچہ ہے اس کو تو ولی کی اجازت کے بغیر تصرفات کا حق نہیں ہے بھئی اسی طرح آزاد اور غلام کے درمیان بھی عقد مفاوزہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آزاد جو ہے وہ ہر قسم کے تصرفات کا مالک ہوتا ہے جبکہ غلام تو آقا کی اجازت کے بغیر تصرفات کا مالک نہیں ہے تو لہذا عقد مفاوزہ کے اندر تصرفات میں برابری ضروری ہے اور نزدین کے اندر بھی برابری ضروری ہے یعنی ایک مسلمان عقد مفاوزہ کرنا چاہتا ہے زمی کے ساتھ یہ جائز نہیں وجہ یہ کہ زمی جو ہے اس کے لیے تو شراب اور خنزیر کی بیع و شیرات جائز ہے لیکن مسلمان کے لیے تو یہ بیع و شیرات جائز نہیں تو دیکھو زمی جو ہے اس کو باز وہ تصرف حاصل ہیں جو مسلمان کو حاصل نہیں ہیں تو لہذا ان دونوں کے درمیان بھی عقد مفاوزہ درست ہیں ہاں دو زمی آپس میں عقد مفاوزہ کرتے ہیں ایک زمی جو ہے وہ عیسائی ہے اور دوسرا یہودی ہے یا مجوسی ہے تو ان کے درمیان جو ہے عقد مفاوزہ جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے توجہ ہے تو لہذا وہ دین کے اعتبار سے برابر ہیں چاہے ایک عیسائی ہو یا ایک یہودی ہو یا مجوسی ہو بھئی تو کہتے فَأَمَّا شِرْكَتُ الْمُفَاوَزَةِ فَهِيَا اَنْ يَشْتَرِكَرْ رَجُلَانِ تو شرکت مفاوزہ یہ ہے کہ دو آدمی شریک ہو جائیں فَيَتَصَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا تو یہ دونوں برابر ہوں اپنے مال میں وَتَصَرُّفِهِمَا اور اپنے تصرف میں وَدِينِهِمَا اور اپنے دین میں لِأَنَّهَا شِرْكَتٌ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ تِجَارَاتِ اس لیے کیونکہ یہ عام شرکت ہے تمام تجارتوں میں بھئی یاد رکھو یہ عقد مفاوزہ کے اندر دونوں مل کر تجارت کے کام کریں گے لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مل کر کپڑے کا کام کریں گے نہیں ایک شریک اپنے طور پر جو بھی کام کرنا چاہتا ہے کرے گا ہر بیع و شراء کے اندر جو نفع ہوگا دوسرا بھی اس میں شریک ہوگا تو یہ تمام تجارتوں کو شامل ہے جس قسم کی تجارت بھی دونوں کرنا چاہیں ہر ایک کی مرضی ہے بھئی توجہ ہے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ جو عقد مفاوزہ ہے اس کے اندر دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں اور ایک دوسرے کے کفیل بھی ہیں کفیل یعنی زامن کفالت اردو میں ہم اسے زمانت کہتے ہیں آپ ایک آدمی کے پاس گئے کہ مجھے کچھ قرض چاہیے تو اس نے کہا کہ بھئی کوئی سی زامین کو لے کر آؤ کوئی زمانت دے کہ آپ میرا قرض واپس کریں گے تو آپ عزید کو لے گئے کہ میری زمانت دے گا تو ہم اس قردوں میں کیا کہتے ہیں زمانت اور عربی میں کیا کہتے ہیں کفالت تو یہ جو عقد مفاوزہ ہے اس میں دونوں شریک جو بھی عقد کریں گے اس میں دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہیں یعنی زامین بھی ہیں زامین ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ مطالبہ دونوں سے ہو سکتا ہے مسئلہ نبی جیسے میں نے مثال ذکر کی آپ ایک آدمی کے پاس قرض لینے گئے اس نے کہا کسی زامین کو لے کر آؤ کوئی آدمی آپ کی زمانت دے کہ آپ میرا قرض واپس کریں گے آپ زید کو لے گئے زید نے جا کر زمانت دی کہ یہ آدمی آپ کا قرض واپس کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیا تو مجھ سے لے لینا تو اب وہ جو قرض خواہ ہے بعد میں آپ سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ ہی نے تو قرض لیا تھا اور وہ زید سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ زید نے زمانت دی تھی توجہ ہے تو معلوم ہوا مال کا مطالبہ اصیل سے بھی ہو سکتا ہے اور کفیل سے بھی ہو سکتا ہے تو عقد مفاوضہ کے اندر دونوں ساتھی ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں مثلا آپ نے اپنے ساتھی کے ساتھ عقد مفاوضہ کر لیا آپ جو بھی عقد کر رہے ہیں یہ عقد صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسرے ساتھی کے لیے بھی ہے آپ اس کی طرف سے وکیل بن کر یہ عقد کر رہے ہیں توجہ ہے ہر عقد میں آپ اصیل بھی ہیں کیونکہ اپنے لیے بھی عقد کر رہے ہیں اور وکیل بھی ہیں کیونکہ آپ کے ساتھی کے لیے بھی ہے یہ عقد بھئی اور ہر عقد کے اندر آپ کا ساتھی آپ کا زامین ہے لہذا وہ شخص جس کے ساتھ آپ نے بیع کی ہے تو وہ سمن کا مطالبہ آپ سے بھی کر سکتا ہے اور آپ کے شریک سے بھی آ کر کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں دونوں برابر ہوں گے مال میں تصرف میں اور دین میں لئنہا شرکت عامت فی جمیع تجارات اس لیے کیونکہ یہ عقد مفاوضہ یہ شرکت عامہ ہے تمام تجارتوں میں یہ ہر تجارت کو شامل ہے میں نے بتایا اس میں کوئی پابندی نہیں کہ آپ فلان کام کریں گے اور فلان نہیں کریں گے ان دونوں میں سے ہر ایک سپرد کرتا ہے امر الشرکتی شرکت کے معاملے کو الہ صاحب ہی اپنے ساتھی کے علی الاطلاق بغیر کسی قید کے دونوں میں سے ہر ایک شرکت کے معاملے کو اپنے ساتھی کے حوالے کرتا ہے کہ علی الاطلاق تم جو بھی کام کرنا چاہو تمہیں کام کرنے کی اجازت ہے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے ہاں البتہ نفع میں میرا بھی حصہ ہوگا اور دوسرے کو بھی اجازت ہوتی ہے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں وہ جو بھی کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے البتہ نفع کے اندر شریک کا بھی حصہ ہوگا یہ معنی ہے کہ اس کے اندر دونوں میں سے ہر ایک شرکت کے معاملے کو سپرد کرتا ہے الہ صاحبی ہی اپنے ساتھی کے علی الاطلاقی علی الاطلاقی یعنی بغیر کسی قید کے اس لیے کہ مفاوضہ جو ہے مصاوات سے ہے معنی کے اعتبار سے مفاوضہ کا معنی ہے باہم ایک دوسرے کے برابر ہونا قالقائلوہم عربوں میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے یہ ایک شاعر کا شعر ہے اور اس کے اندر بتلائیں گے کہ یہ مفاوضہ جو ہے یہ برابری کے معنی میں ہے بھئی تو کہتے ہیں قالقائلوہم عربوں میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے لا يصلح النازو فوضا لا سارات لہم ولا سارات اذا جوحالہم سادو لا يصلح النازو سالحہ يصلح کا معنی ہے ٹھیک ہونا کسی کا ٹھیک ہونا درست ہونا صحیح ہونا لا يصلح النازو لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے یعنی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے لا يصلح النازو لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے فوضا اس حال میں کہ وہ برابر ہوں دیکھو یہ ہے فوضا اسی سے مفاوضا ہے اور مادہ کیا ہے فا وو اور زاد تو فوضا کا معنی بھی برابر ہونا اور مفاوضا میں بھی باہم ایک دوسرے کی برابری ہوتی ہے بھئی توجہ ہے لا يصلح النازو لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے فوضا اس حال میں کہ سارے لوگ برابر ہوں لا سارات لہم ان کا کوئی سردار نہ ہو سارات بھئی سین کے ساتھ اور آخر میں گولتا ہے سارات یہ جمع ہے سریعن کی سریعن سردار کو کہتے ہیں لا يصلح النازو کہ لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے فوضا اس حال میں کہ وہ برابر ہوں لا سارات لہم ان کا کوئی سردار نہ ہو بھئی شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ لوگوں کے معاملات ٹھیک چل ہی نہیں سکتے جب تک ان میں کوئی سردار نہ ہو کوئی لوگوں میں سردار چاہیے کہ آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا آئے یا خرابی آئے تو سردار کے پاس معاملے کو لے جا کر اس کی اصلاح کر سکیں پھر ہی معاملات ٹھیک چلیں گے اگر سارے لوگ آپس میں برابر ہیں ان میں کوئی سردار نہ ہو تو پھر معاملات ٹھیک نہیں چل سکتے پھر تو فتنہ و فساد پھیل جائے گا ہر شخص کہے گا کہ میں صحیح ہوں اور کوئی ان میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا تو لوگوں کے معاملات بغیر سردار کے ٹھیک نہیں چل سکتے تو کہتے ہیں اور لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے اس حال میں کہ وہ برابر ہوں ان کا کوئی سردار نہ ہو اور کوئی سردار نہیں ہے جب ان کے جاہل ان کے سردار بن جائیں جب ان کے جاہل ان کے سردار بن جائیں اگر جاہل ان کے سردار بن جائیں پھر بھی یوں سمجھو کوئی سردار نہیں ہے پھر بھی وہاں فتنہ و فساد ہی برپا ہوگا اور ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے تو قوموں کی اصلاح کے لیے اور فتنے اور فساد کو دفع کرنے کے لیے قوم میں سردار کا ہونا ضروری ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لا يصلح النازو فوضا لا سراتا لہم کے لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے اس حال میں کہ وہ برابر ہوں لا سراتا لہم ان کا کوئی سردار نہ ہو ولا سراتا اذا جوحالہم سادو اور کوئی سردار نہیں ہے جب وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں آگے دیکھئے بھئی اے متساوین بھئی میری کتاب میں ہے متساوین یہ واؤ کے بعد دو یا ہیں بھئی یہ دو یا نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو یہ تصنیہ بن جاتا ہے اے متساوین حالانکہ ہاں تصنیہ نہیں چاہیے جمع چاہیے کیا چاہیے جمع چاہیے اور متساوین بھئی اس کی جمع کیا ہے متساوونا اس کی جمع متساوونا ہے اور حالت نسبی جری میں متساوین ہے بھئی تو شیر کے اندر فوضہ کا لفظ آیا تھا اور فوضہ کے معنی برابری کے ہیں بھئی اور اسی سے مفاوضہ ہے بھئی اور یہ فوضہ کا لفظ حال واقع ہو رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اسی لیے صاحبِ ہدایہ اس کی تفسیر بھی منصوب لائے ہیں بھئی آئیں متساووین تو یہاں ایک یا ہونی چاہیے اے متساوین ہے یعنی کہ لوگ آپس میں برابر ہوں تو پھر لوگوں کے معاملات ٹھیک نہیں چل سکتے فلابدہ من تحقیق المساوات ابتداء انتہاء یہاں سے پھر اب مفاوضہ کی بات شروع کر دی درمیان میں صرف وہ شیر ذکر کیا اور مفاوضہ کا معنی بیان کرنے کے لیے کہ مفاوضہ کے معنی برابری کے ہیں تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ جب مفاوضہ کے معنی برابری کے ہیں تو ابتداءن بھی برابری ضروری اور انتہاءن بھی برابری ضروری یعنی جب عاقد کریں اس وقت بھی مال میں بھی برابر ہوں تصرف میں بھی برابر ہوں اور دین کے اندر بھی برابر ہوں اور بعد میں جب یہ عاقد شرکت چل رہا ہے تو اس وقت بھی مال میں بھی برابری ضروری تصرف میں بھی برابری ضروری اور دین کے اندر بھی برابری ضروری ہے اگر ایک کا بھی مال بڑھ گیا تو عقد مفاوزہ باطل ہو جائے گا اور یاد رکھو اس صورت میں پھر یہ شرکت عینان بن جائے گی اگر ایک کا بھی مال بڑھ گیا تو یہ عقد مفاوزہ باطل کیونکہ مفاوزہ کے اندر برابری ضروری ہے جب برابری نہیں تو مفاوزہ بھی نہیں پھر یہ شرکت عینان بن جائے گی تو کہتے ہیں فلا بدہ من تحقیق المساواتی لہذا برابری کا پایا جانا ضروری ہے ابتدا کے اعتبار سے بھی اور انتہا کے اعتبار سے بھی ابتدا کے اعتبار سے بھی برابری ہونی چاہیے یعنی جب عقد مفاوزہ کریں اور انتہا کے اعتبار سے بھی برابری ہونی چاہیے یعنی بقائے عقد کی حالت میں تو کہتے ہیں لہذا برابری کا ہونا ضروری ہے اب بھئی یہ برابری کس چیز میں ہوگی اوپر متن میں بتلایا تھا مال میں بھی برابری ہوگی تصرف میں بھی برابری ہوگی اور دین کے اندر بھی برابری ہوگی اب اس کو بیان کر رہے ہیں وَذَلِكَ فِي الْمَالِ اور وہ برابری جو ہے مال کے اندر ہوگی وَالْمُرَادُ بِهِ مَا تَصِحُ شِرْكَتُ فِي میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرکت صرف درہم اور دینار اور کرنسی میں ہوگی باقی اگر ایک کی زمین زیادہ ہے یا ایک کے پاس سامان زیادہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس میں تو عقد مفاوضہ نہیں ہوتا توجہ ہے وہی بیان کر رہے ہیں وَذَلِكَ فِي الْمَالِ اور وہ برابری مال میں ہوگی وَالْمُرَادُ بِهِ مَا تَصِحُ شِرْكَتُ فِي اور مراد اس سے وہ مال ہے جس کے اندر شرکت صحیح ہو یعنی درہم اور دینار اور رائج کرنسی ہے وَلَا يُعْتَبَرُ تَفَاظُلُ فِي مَا لَا يَسِحُ شِرْكَتُ فِي وَلَا يُعْتَبَرُ تَفَاظُلُ اور زیادتی کا اعتبار نہیں ہے فِي مَا لَا يَسِحُ شِرْكَتُ فِي جس کے اندر شرکت صحیح نہیں ایک کے پاس سامان زیادہ ہے تو اس زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں یا ایک کے پاس زمین زیادہ ہے تو اس زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ سامان اور زمین کے اندر تو یہاں شرکت نہیں ہو سکتی بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُعْتَبَرُ التَّفَاظُلُ اور باہم ایک دوسرے پر زیادتی معتبر نہیں ہے فِي مَا لَا يَسِحُ شِرْكَتُ فِيهِ اس مال کے اندر جس کے اندر شرکت صحیح نہیں ہے وَقَدَا فِي تَصَرُّفِ اور اسی طرح برابری ضروری ہے فِي تَصَرُّفِ تَصَرُّف کے اندر بھی لِأَنَّهُ لَا مَلَقَ أَحَدُهُمَا تَصَرُّفًا اس لیے کیونکہ اگر دونوں میں سے ایک مالک ہوا تصرفاً ایسے تصرف کا لَا يَمْلِكُ الْآخَرُ کہ دوسرا اس تصرف کا مالک نہیں ہے لَفَاتَ التَّصَاوِي پھر تو دونوں میں برابری فوت ہو گئی پھر تو دونوں میں برابری ختم ہو گئی وَقَزَالِكَ فِي الدِّينِ اور اسی طرح دونوں کے اندر دین میں بھی برابری ضروری ہے لِمَا نُبَيِّنُوا انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے جو انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے دین کے اندر بھی برابری ضروری ہے اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے میں نے آپ کو وجہ بتلا دی کیونکہ اگر دین کے اندر برابری نہیں ہوگی تو کافر جو ہے وہ شراب اور خینزیر میں تصرف کر سکتا ہے اور مسلمان تو اس میں تصرف نہیں کر سکتا تو برابری نہ رہی بھئی تو کہتے ہیں وَقَزَالِكَ فِي الدِّينِ اور اسی طرح دین کے اندر بھی برابری جو ہے وہ شرط ہے لِمَا نُبَيِّنُوا انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے جسے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے وَحَادِهِ شِرْكَتُ جَائِزَةٌ عِندَنَا استِحْسَانًا اور یہ شرکت ہمارے نزدیک استحسانا جائز ہے یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو شرکت مفاوضہ ہے یہ استحسانا جائز ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اسے جائز نہیں ہونا چاہیے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دونوں شریکوں میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل بھی ہے اور کفیل یعنی زامین بھی ہے اور دونوں کو اجازت ہے ہر طرح کی تجارت کرنے کی تو گویا یہ مجہول چیز پر وقالت اور مجہول چیز پر کفالت لازم آ رہی ہے اور مجہول چیز پر کسی کو وکیل بنانا یا مجہول چیز پر کفیل بننا یہ تو صحیح نہیں ہے بھئی یہ تو جائز نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے وکیل ہیں تو آپ کہیں گے بھئی کس چیز میں وکیل ہوں مجھے یہ تو بتلا دیجئے تو دیکھو مجہول چیز پر وکیل بنانا صحیح نہیں کم از کم جینس تو معلوم ہونی چاہیے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں بازار سے میرے لئے کچھ خرید کر لے آؤ تو آپ کہیں گے بھئی میں کیا لے آؤ آپ کے لئے خرید کر کیونکہ اس کے اندر تو ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں بھئی میں نے تو کوئی بیان نہیں کیا کہ کیا چیز لے کر آئیں گے تو یہاں پر کم از کم جینس تو بیان ہونی چاہیے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میرے لئے گاڑی لے آؤ اب گاڑی کی بے شمار قسمیں ہیں لیکن برحال کم از کم جینس کا تو پتا چل گیا یا میں آپ سے کہتا ہوں میرے لئے کپڑا لے آؤ اب کپڑے بے شمار قسم کے ہیں لیکن کم از کم جینس کا تو پتا چل گیا تم جینس کا ہی پتا نہ ہو تو وکیل بننا یا بنانا صحیح نہیں ہے اور اسی طرح مال کا پتا ہی نہیں ہے تو زمانت بھی صحیح نہیں آپ ایک شخص کے لئے زمانت دیتے ہیں تو کم از کم پتا تو ہونا چاہیے کس مال کی آپ زمانت دے رہے ہیں تو مجہول چیز پر کفالت بھی یعنی زمانت بھی صحیح نہیں اور مجہول چیز کی وکالت بھی صحیح نہیں اور یہاں پر دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں اور کفیل بھی ہیں اور دونوں کو ہر طرح کے تصرفات کی اجازت ہے تو گویا ایک شخص جو بھی عقد کرے گا دوسرے کو پتا ہی نہیں لیکن یہ اس کی طرف سے وکیل بھی ہے اور دوسرا اس کی طرف سے کفیل بھی ہے تو یہ تو مجہول چیز پر وکیل اور کفیل ہونا لازم آ رہا ہے اور مجہول چیز پر وکیل ہونا یا کفیل ہونا تو جائز نہیں لہذا قیاس تقاضہ کرتا ہے کہ عقد مفاوزہ جائز ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن استحساناً شرکت مفاوزہ کو جائز قرار دیا گیا اور استحسان کی کیا دلیل ہے وہ آگے صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَحَادِهِ شِرْكَتُ جَائِزَةٌ عِندَنَ استحساناً اور یہ شرکت مفاوزہ ہمارے نزدیک استحساناً جائز ہے وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ اور قیاس میں یہ جائز نہیں وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اور یہی قول ہے امامِ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ کَبِي یعنی وہ بھی فرماتے ہیں کہ مفاوزہ جائز نہیں وَقَالَ مَالِكُن رَحِمَهُ اللَّهُ اور امامِ مالک رحم اللہ فرماتے ہیں لَا عَارِفُ مَلْ مُفَاوَزَتُ کہ میں نہیں جانتا کہ مفاوزہ کیا ہے امامِ مالک رحم اللہ سے مفاوزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے میں نہیں جانتا مفاوزہ کیا ہے اب اس کا کیا معنی کہ میں نہیں جانتا مفاوزہ کیا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم کسی چیز کے بارے میں کہے کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا تو دراصل وہ کنایا کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے فاسد ہونے سے جب ایک عالم ایک تصرف کے بارے میں کہے کہ میں نہیں جانتا تو یہ دراصل کنایا ہوتا ہے کہ یہ تصرف فاسد ہے یہ جائز نہیں ہے تو یہ بعض علماء نے امام مالک رحم اللہ کے قول کا معنی بیان کیا کہ جو امام مالک رحم اللہ نے فرمایا میں مفاوضہ نہیں جانتا معنی یہ ہے کہ عقد مفاوضہ فاسد ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن دیگر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں کسی چیز کے نہ جاننے کا اعتراف کر نہ اس کو اس چیز کے فاسد ہونے کا حکم قرار نہیں دیا جا سکتا امام مالک یہ نہیں بیان فرما رہے کہ عقد مفاوضہ فاسد ہے بلکہ یہاں سوال کرنے والے نے جس عقد مفاوضہ کے بارے میں پوچھا امام مالک رحم اللہ فرمانے لگے یہ جو مفاوضہ تم بیان کر رہے ہو یہ عقد مفاوضہ تو میں نہیں جانتا یہ عقد مفاوضہ جو تم بیان کر رہے ہو جس میں دونوں شریکوں کا مال برابر ہونا چاہیے یہ عقد مفاوضہ تو میں نہیں جانتا چنانچہ اس لئے بعض کی بار مالکی فقہہ سے مفاوضہ کا جواز منقول ہے وہ فرماتے ہیں عقد مفاوضہ جائز ہے البتہ ان کے نزدیک اس میں مال کی برابری شرط نہیں ہے اس میں دونوں شریک ایک گزرے کو تصرف کا حق دیتے ہیں کہ چاہے میں موجود ہوں چاہے میں موجود نہ ہوں تمہیں تصرف کا حق حاصل ہے بھئی اور تمہارا قبضہ بھی میرے ہی قبضے کی طرح شمار ہوگا البتہ اس کے اندر مال کی برابری ضروری نہیں ہوتی تو معلوم ہوا امام مالک رحم اللہ کے نزدیک بھی مفاوضہ جائز ہے البتہ ان کے نزدیک اس میں مال کی برابری کی شرط نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا عقد مفاوضہ کیا ہے وجہ القیاس اب قیاس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں قیاس تو تقاضہ کرتا ہے کہ عقد مفاوضہ جائز نہیں کیونکہ اس میں مجہول چیز پر وقالت اور مجہول چیز پر کفالت لازم آتی ہے اور یہ دونوں جائز نہیں ہیں تو کہتے ہیں وجہ القیاس اور قیاس کی وجہ یہ ہے کہ انہا تزمنت الوقالت بھی مجہول الجنس کہ عقد مفاوضہ متزمن ہے مجہول جنس پر وقالت کو عقد مفاوضہ متزمن ہے مجہول جنس پر وقالت کو یعنی دونوں ایک دوسرے کو وکیل بنا رہے ہیں اور جنس متعین ہی نہیں ہے کہ کس چیز کے خریدنے میں وکیل بنا رہے ہیں کیونکہ دونوں کو ہر طرح کی تجارت کی اجازت ہے تو تجارت تو متعین ہی نہیں مال تو متعین ہی نہیں تو مجہول جنس پر دونوں ایک دوسرے کو وکیل بنا رہے ہیں اور یہ جائز نہیں اورنیز اسی طرح مجہول چیز پر دونوں ایک دوسرے کے زامن بن رہے ہیں اور یہ بھی جائز نہیں جو کہتے ہیں انہا تزمنت الوقالت بھی مجہول الجنسی والکفالت بھی مجہولین اس ورہ سے کہ یہ شرکت مفاوضہ جو ہے یہ مجہول الجنس پر وقالت کو اور مجہول چیز پر کفالت کو متضمن ہے وَكُلُّ ذَلِكَ بِن فِرَادِهِ فَاسِدُونَ اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ علیدہ طور پر فاسد ہے مجہول جنس پر وقالت یہ بھی فاسد اور مجہول چیز پر زمانت یہ بھی فاسد تو جب دونوں میں سے ہر ایک علیدہ علیدہ فاسد ہے تو دونوں مل جائیں گے تو بھی فاسد ہی رہیں گے یعنی وقالت اور کفالت مجہول جیز پر تو کہتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ بِن فِرَادِهِ فَاسِدُونَ اور یہ مجہول جیز پر وقالت اور مجہول چیز پر کفالت ان دونوں میں سے ہر ایک علیدہ طور پر فاسد ہے تو مل کر بھی فاسد ہی رہیں گے وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک استحساناً شرکت مفاوضہ جائز ہے تو کہتے ہیں وجہ الاستحسانی استحسان کی وجہ جو ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے آپ نے فرمایا فاوزو فا انہو اعظم للبرکتی فاوزو کہ تم لوگ عقد مفاوضہ کیا کرو فا انہو اعظم للبرکتی کیونکہ یہ زیادہ بڑا ہے بعتبار برکت کے یعنی اس میں زیادہ برکت ہے بھئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فاوزو فا انہو اعظم للبرکتی کہ تم عقد مفاوضہ کیا کرو کیونکہ اس میں زیادہ برکت ہے وَقَذَنَّاسُ يُعَامِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کا اس پر تعامل ہے مسلمانوں کا اس پر تعامل ہے اور تعامل بھی دلیل ہے کسی چیز کے جائز ہونے کی تو کہتے ہیں وَقَذَنَّاسُ يُعَامِلُونَهَا اور اسی طرح لوگ جو ہیں مفاوضہ کا باہم معاملہ کرتے ہیں مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ بغیر کسی انکار کے لوگ آپس میں مفاوضہ کا معاملات کرتے ہیں اور فقہہ اس کا انکار نہیں کرتے اس سے منع نہیں کرتے معلوم ہوا یہ جائز ہے تو لوگوں کا عقد مفاوضہ کرنا اور فقہہ کا اس پر انکار اور رد نہ کرنا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے تو کہتے ہیں وَقَذَنَّاسُ يُعَامِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ اور اسی طرح لوگ مفاوضہ کا باہم معاملہ کرتے ہیں بغیر کسی انکار کے یعنی کسی فقیح کی طرف سے انکار نہیں کیا جاتا وَبِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ اور لوگوں کے اس تعامل کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے قیاس تو تقاضہ کر رہا تھا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن لوگوں کا تعامل بھی موجود ہے اور نہیں اس حدیث بھی موجود ہے تو لہذا یہ جائز ہوگا تو کہتے ہیں وَبِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ اور لوگوں کے تعامل کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جاتا ہے وَالْجَهَالَتُ مُتَحَمَّلَتُ تَبَعًا بَئِ قِيَاسُ کے مطابق عفتِ مفاوضہ جائز نہیں کیونکہ اس میں جہالت ہے مجھول چیز پر کفالت اور مجھول چیز پر وقالت ہے اور وہ تو جائز نہیں تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو جہالت آ رہی ہے وہ تابع ہو کر آ رہی ہے اصل مقصود یہاں پر نفع کے اندر شرکت ہے اصل مقصود کیا ہے نفع کے اندر شرکت ہے کہ دو آدمی مل کر کاروبار کریں اور نفع کے اندر دونوں شریکوں ہوں تو لہٰذا وہ جہالت جو کسی کے تابع ہو کر آ جائے وہ جہالت قابل برداشت ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے ایک تو ہے ایک چیز کے اندر قصدن جہالت آئے جیسے میں نے آپ سے کہا آپ میری طرف سے وکیل ہیں آپ دیکھو یہاں پر میں نے قصدن کس چیز کا وکیل بنا رہا ہوں اس کو میں نے ذکر ہی نہیں کیا تو یہ قصدن جہالت ہے اور قصدن جہالت ہو تو وکالت جائز نہیں ہوتی لیکن یہاں پر جو جہالت آ رہی ہے وہ عقد مفاوضہ کے تابع ہو کر آ رہی ہے لہذا وہ قابل برداشت ہے یعنی جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں جہالت متحملت تبعاً اور جہالت جو ہے اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے تبعاً تابع ہو کر کمافی المزاربتی جیسے کہ عقد مزاربت کے اندر ہے بھئی مزاربت کے اندر مال ایک شخص کا ہوتا ہے تجارت دوسرا کرتا ہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں مثلاً میرے پاس مال ہے لیکن مجھے تجارت نہیں آتی زید کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو میں اسے اپنا مال دیتا ہوں کہ اس کے ذریعے تجارت کرو اور نفع کے اندر ہم دونوں شریک ہوں گے تو اس کو عقد مزاربت کہتے ہیں توجہ ہے تو عقد مزاربت میں مال ایک کا ہوتا ہے اور محنت اور عمل دوسرے کا ہوتا ہے تو اب یہاں پر یہ زید کو میں نے اپنا مال دیا ہے تو زید جو بھی بیع و شیرہ کر رہا ہے وہ میری طرف سے وکیل ہو کر بیع و شیرہ کر رہا ہے تو اس کے اندر دیکھو یہاں توکیل بالمجھول لازم آ رہی ہے زید کو میں نے مال دیا ہے وہ جو بھی چیزیں خریدے اور بیچے اس کے نفع میں ہم شریک ہوں گے تو زید کو میں نے بیع و شیرہ کے اندر اپنا وکیل بنا دیا ہے مزاربت کے اندر لیکن کیا چیز وہ خریدے گا کتنا مال خریدے گا کس سے خریدے گا یہ سارا کچھ تو مجھول ہے وہ تو اس کی مرضی ہے جہاں اس کو مناسب لگے گا وہ چیزیں خریدتا رہے گا اور بیشتا رہے گا تو یہاں پر بھی دیکھو مزاربت کے اندر بھی دوسرے کو مجھول بیع و شیرہ پر وکیل بنانا لازم آ رہا ہے لیکن چونکہ یہ جو جہالت آ رہی ہے یہ تابع ہو کر آ رہی ہے لہذا اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے اور بالاتفاق مزاربت جائز ہے یہ معنی ہے کماف المزاربتی جیسے عقد مزاربت کے اندر ہے کہ اس کے اندر بھی مجھول چیز پر توقیل ہوتی ہے لیکن وہ جائز ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْزَةِ الْمُفَاوَزَةِ لِبُعْدِ شَرَائِتِهَا عَنْ عِلْمِ الْعَوَامِ مِ عوام بھئی عوام کے اندر یہ میم مشدد ہے بھئی عَنْ عِلْمِ الْعَوَامِ مِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو افراد جب آپس میں عقدیں مفاوزہ کریں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مفاوزہ کا لفظ ذکر کریں وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مفاوزہ کی ساری شرائط کا علم ہی نہیں ہوتا تو اگر وہ عقدیں مفاوزہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ساری شرائط کا تو پتہ نہیں لیکن کم از کم لفظ تو مفاوزہ والا ذکر کریں جس سے پتہ تو چلے کہ یہ عقدیں مفاوزہ کر رہے ہیں اور اگر دونوں شریک عقدیں مفاوزہ ذکر نہیں کرتے لیکن مفاوزہ کی ساری شرطیں ذکر کر دیتے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی عقد مفاوضہ ٹھیک ہو جائے گا تو کہتے ہیں ولا تنعقد الا بلفزت المفاوضت اور شرکت مفاوضہ منعقد نہیں ہوگی مگر مفاوضہ کے لفز سے لبعد شرائط ہا اس وجہ سے کہ مفاوضہ کی شرطیں دور ہیں عن علم العوامی عام لوگوں کے علم سے عام لوگوں کو اس کی ساری شرطوں کا علام نہیں ہوتا تو لہذا کم از کم نام ذکر کریں حَتَّى لَوْ بَيَّنَا جَمِيعَ مَا يَقْتَزِيهِ بَيَّنَا یہ تصنیہ کا سیغہ ہے بھئی حَتَّى لَوْ بَيَّنَا یہاں تک کہ اگر دونوں نے بیان کر دیا جَمِيعَ مَا يَقْتَزِيهِ ان ساری شرطوں کو جس کا تقاضہ عقد مفاوضہ کر رہا ہے یجوزو پھر بھی مفاوضہ جائز ہے اگر دونوں شریکوں نے مفاوضہ کی ساری شرطیں تو ذکر کر دیں لیکن لفظ مفاوضہ ذکر نہیں کیا پھر بھی عقد مفاوضہ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اگرچہ لفظ ذکر نہیں کیا لیکن معنی تو اسی کا ذکر کر دیا بھئی معنی یعنی ساری چیزیں تو اسی کی ذکر کر دیں بھئی تو کہتے ہیں حَتَّى لَوْ بَيَّنَا جَمِيعَ مَا يَقْتَزِيهِ یجوزو یہاں تک کہ ان دونوں نے اس عقد مفاوضہ کی ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا یا جس کا عقد مفاوضہ تقاضہ کرتا ہے یجوزو تو یہ بھی جائز ہے لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمَعْنَا اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ معنی ہے لفظ اصل نہیں ہے بلکہ معنی اصل ہے لفظ کے ذریعے تو ایک معنی دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے تو لفظ ایک وسیلہ ہے معنی کو پہنچانے کا تو اصل مقصود معنی ہے لہذا اگر انہوں نے بے شک مفاوضہ کا لفظ ذکر نہیں کیا لیکن اس کے ساری شرطیں وغیرہ ذکر کر کے معنی کے اعتبار سے گوئے مفاوضہ ہی کو ذکر کر دیا اور معنی ہی کا تو اعتبار ہے لہذا یہ عقد مفاوضہ صحیح ہو جائے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْمَعْنَا اس لیے کیونکہ وہ چیز جس کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ معنی ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْكَبِيرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ اَوْ زِمِّيَّنِ یہاں سے اب تفصیل بیان فرمانے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ عقد مفاوضہ کے اندر برابری ضروری ہے دونوں شریک مال میں بھی برابر ہوں تصرف میں بھی برابر ہوں اور دین کے اندر بھی برابر ہوں تو اب وضاحت کر رہے ہیں کہ کس قسم کے دو افراد ہوں تو ان میں عقد مفاوضہ جائز ہو جائے گا کیونکہ ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور کن افراد کے اندر برابری نہیں ان میں عقد مفاوضہ جائز نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ دو آزاد مسلمان آپس میں عقد مفاوضہ کرتے ہیں اور یہ دونوں مال کے اندر برابر ہیں تو پھر عقد مفاوضہ جائز ہے کیونکہ مال میں بھی برابر ہو گئے تصرف کے اندر بھی دونوں آزاد بالغ مسلمان برابر ہیں اور نیز دین کے اندر بھی برابر ہیں کہ دونوں مسلمان ہیں یا دو آزاد بالغ زیمی آپس میں عقد مفاوضہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی دونوں زیمی جمال کے اندر برابر ہیں اور اسی طرح یہ تصرف میں بھی اور دین میں بھی برابر ہیں تو یہ بھی عقد مفاوضہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے یا ایک بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے تو ان میں عقد مفاوضہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں تصرف کے اندر برابری نہیں ہے تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں فَيَجُوزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْكَبِيرَيْنِ کہ عقد مفاوضہ جائز ہے دو آزاد بالغوں کے درمیان مسلمینی اس حال میں کہ وہ دونوں مسلمان ہوں او زمیینی اس حال میں کہ دونوں زمی ہوں لِتَحَقُقِ تَصَاوِی برابری پائے جانے کی وجہ سے کہ دونوں مسلمان ہیں یا دونوں زمی ہیں اور آزاد اور بالغ ہیں تو دونوں میں برابری پائے جا رہی ہے وَإِنْ قَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا يَجُوزُ عَيْزَا بھئی یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَا مِلَّت کا معنی ہے دین الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَا کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے لہذا ایک شخص عیسائی ہے اور ایک شخص یہودی ہے تو دین کے اعتبار سے یہ برابر ہی شمار ہوں گے کیونکہ دونوں کافر ہیں یا ایک شخص عیسائی ہے اور ایک شخص مجوسی ہے تو دین کے اعتبار سے یہ برابر ہی شمار ہوں گے لہذا ایک عیسائی جو ہے وہ ایک یہودی کے ساتھ یا مجوسی کے ساتھ عقد مفاوضہ کرتا ہے تو دونوں کے دین الگ الگ نہیں شمار ہوں گے یہ دونوں دین کے اعتبار سے برابر شمار ہوں گے تو یہ عقد مفاوضہ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًا اور اگر وہ دو شریکوں میں سے ایک جو ہے وہ کتابی ہے یعنی اہلِ کتاب میں سے ہے وَالْآخَرُ مَجُوسِيًا اور دوسرا مجوسی ہے يَجُوزُ اَعْزَن پھر بھی عقد مفاوضہ جائز ہے لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ یہاں برابری پائی جا رہی ہے کیونکہ الکفر ملتوں واحدہ کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ اور عقد مفاوضہ جائز نہیں ہے آزاد اور غلام کے درمیان وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ اور اسی طرح عقد مفاوضہ جائز نہیں ہے بچے اور بالخ کے درمیان لِنْعِدَامِ الْمُسَاوَاتِ برابری نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان میں برابری نہیں آزاد اور غلام یہ تصرف میں برابر نہیں اور بچہ اور بالخ یہ بھی تصرف میں برابر نہیں کہتے ہیں لِنْعِدَامِ الْمُسَاوَاتِ برابری نہ ہونے کی وجہ سے لِأَنَّ الْحُرَّ الْبَالِغَ يَمْلِكُ تَصَرُّفَ وَلْكَفَالَتَ اس لیے کیونکہ آزاد اور بالخ شخص جو ہوتا ہے وہ تصرف کا یعنی تجارت کا بھی مالک ہوتا ہے اس کو اس تصرف کا حق ہوتا ہے اس کو اس تصرف کی ولایت ہوتی ہے اور اسی طرح اس کو کفیل بننے کی بھی ولایت حاصل ہوتی ہے وہ کسی کو زمانت دینا چاہے تو زمانت دے سکتا ہے یعنی وہ کسی کا کفیل بننا چاہے تو کفیل بن سکتا ہے تو آزاد بالغ آدمی اس کو تجارت کی بھی ولایت ہے اور کفالت کی بھی ولایت ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُرَّ الْبَالِغَ يَمْلِكُ تَصَرُّفَ وَلْكَفَالَتَ اس لیے کیونکہ آزاد بالغ آدمی جو ہے وہ تصرف اور کفالت کا مالک ہے یعنی اسے ان چیزوں کی ولایت حاصل ہے وَلْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ وَاحِدًا مِّنْهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى اور مملوک تو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی مالک نہیں ہے إِلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى مگر اپنے آقا کی اجازت سے مملوک یعنی غلام جو ہے نہ تو اسے تجارت کی ولایت ہے نہ اسے کسی کا زامین بننے کی ولایت حاصل ہے تو لہٰذا آزاد اور غلام میں عقدِ مفاوضہ نہیں ہو سکتا آزاد آدمی کو تو تجارت کی بھی ولایت اور کفالت کی بھی ولایت اور غلام کو تو تجارت اور کفالت کی ولایت نہیں ہوتی مگر اپنے آقا کی اجازت سے آقا اجازت دے گا تو پھر غلام تجارت کر سکتا ہے یا کسی کا کفیل بن سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر غلام جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی مالک نہیں ہوتا مگر اپنے آقا کی اجازت سے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بتلایا کہ غلام نہ تو تجارت کی ولایت ہے اسے اور نہ اسے کفالت کی ولایت ہے لیکن آقا اسے اجازت دے دے پھر تو اسے یہ ولایت حاصل ہو جاتی ہے تو اگر آقا اپنے غلام کو تجارت کی بھی اجازت دے دے اور کفیل بننے کی بھی اجازت دے دے پھر تو اب آزاد آدمی اور غلام کے اندر برابری آگئی آزاد آدمی اور غلام میں برابری آگئی اب تو دونوں کے درمیان آزاد اور غلام کے درمیان آقدے مفاوضات درست ہونا چاہیے تو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں اگر آقا اجازت دے دے پھر بھی برابری نہیں آئی وجہ یہ کہ تجارت کے اندر اگر غلام کو نقصان ہوا اور غلام مدیون بن گیا تو یہ جو مدیون غلام ہے یہ کسی کا کفیل نہیں بن سکتا حتی کہ آقا اس کو اجازت دے دے پھر بھی اس کی کفالت جائز نہیں ہے بھئی اس کے تو اپنے اوپر دین ہے دوسروں کے دین کی زمانت یہ کیسے دے سکتا ہے بھئی توجہ ہے لہذا غلام کو آقا اجازت دے بھی دے پھر بھی اس کی آزاد آدمی کے ساتھ کفالت میں برابری نہ آئے کیونکہ غلام اگر مدیون ہو گیا تجارت میں تو پھر چاہے آقا کی اجازت ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ کسی کا کفیل اور زامین نہیں بن سکتا آگے دیکھئے وَسَّبِيُّ لَا يَمْلِكُ الْكَفَالَتَ اور بچہ جو ہے وہ کفالت کا مالک نہیں ہوتا بچہ کسی کا زامین نہیں بن سکتا کیونکہ بچے سے دین کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا یاد رکھو آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بچہ تجارت بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر اس کا ولی بچے کو اجازت دے دے تو پھر بچہ تجارت کر سکتا ہے لیکن بچہ کفیل نہیں بن سکتا حتیٰ کہ ولی کی اجازت دے دے پھر بھی بچہ کسی کی زمانت نہیں دے سکتا تو بچے کا کفیل بننا یہ ولی کی اجازت سے بھی جائز نہیں البتہ ولی تجارت کی اجازت دے تو بچہ تجارت کر سکتا ہے بھئی جب وہ سمجھدار ہے اور بچہ جو ہے وہ کفالت کا مالک نہیں یعنی اسے کفالت کی ولایت نہیں چاہے ولی اجازت ہی کیوں نہ دے دے اور بچہ جو ہے تصرف کا یعنی تجارت کا بھی مالک نہیں ہے مگر اپنے ولی کی اجازت سے آگے دیکھئے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ اور عقدِ مفاوضہ جائز نہیں ہے مسلمان اور کافر کے درمیان بھئی آپ کو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ عقدِ مفاوضہ کرنے والے دونوں شریکوں کا دین کے اندر بھی برابر ہونا ضروری ہے اگر ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے زمی ہے تو ان دونوں کے درمیان بھی عقدِ مفاوضہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں برابری نہیں ہے کافر جو ہے وہ شراب اور خنزیر میں تصرف کر سکتا ہے اور مسلمان شراب اور خنزیر میں تصرف نہیں کر سکتا تو برابری نہ رہی جب برابری نہ رہی تو عقدِ مفاوضہ کی تو بنیاد ہی برابری پر ہے لہذا ان میں عقدِ مفاوضہ جائز نہیں بھئی تو کہتے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ اور عقدِ مفاوضہ جائز نہیں ہے مسلمان اور کافر کے درمیان وَهَادَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کا قول ہے وہ فرماتے ہیں مسلمان اور زمی میں عقدِ مفاوضہ جائز نہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمُ اللَّهِ عَجُوزُ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے یعنی مسلمان اور کافر میں عقدِ مفاوضہ جائز ہے لِلْتَصَاوِي بَيْنَهُمَّا فِي الْوَقَالَتِ وَالْكَفَالَتِ بوجہ اس کے دونوں کے درمیان برابری پائی جا رہی ہے وقالت اور کفالت میں جیسے مسلمان کے لئے وقیل بننا اور بنانا جائز اسی طرح زمی کے لئے بھی اور جیسے مسلمان کے لئے کفیل بننا جائز ہے اسی طرح زمی کے لئے بھی کفیل بننا جائز ہے تو وقالت اور کفالت میں برابری ہے بھئی تو کہتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان عقدِ مفاوضہ جائز ہے لِلْتَصَاوِي بَيْنَهُمَّا فِي الْوَقَالَتِ وَالْكَفَالَتِ اس ویرے سے کہ برابری ہے دونوں کے درمیان وقالت اور کفالت میں بھئی طرفین فرماتے تھے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان برابری نہیں کیونکہ کافر جو ہے وہ شراب اور خنزیر کی بیعوشیرہ کر سکتا ہے اور مسلمان یہ تصرف نہیں کر سکتا تو تصرف میں برابری نہ آئی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اگر کسی ایک کو کچھ زائی تصرف بھی حاصل ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا مسلمان اور کافر میں عقد مفاوضہ جائز ہے تو کہتے ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِزِعَادَتِ تَصَرُّفِن اور کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے تصرف کی زیادتی کا يَمْلِكُهُ آحَدُهُمَا جس کا ان دونوں میں سے ایک مالک ہے کسی ایسے تصرف کی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں جس کا ان دونوں میں سے ایک مالک ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَا مُعْتَبَرَ بِزِعَادَتِ تَصَرُّفِن يَمْلِكُهُ آحَدُهُمَا اور کوئی اعتبار نہیں ہے ایسے تصرف کی زیادتی کا کہ ان دونوں میں سے ایک اس کا مالک ہو کل مفاوضہ تھی بین الشفعوی والحنفی جیسے کہ عقد مفاوضہ ہوتا ہے شافعی المسلق اور حنفی کے درمیان شفعوی یہ نسبت ہے امام شافر ملک کی طرف جیسے حنفی نسبت ہے امام آزم ابو حنیف رحملہ کی طرف تو امام ابو یوسف رحملہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں تصرف میں برابری ضروری نہیں ہے اگر ایک کو کچھ تصرف زائد بھی حاصل ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے ایک شافعی المسلق اور ایک حنفی کے درمیان بالاتفاق عقد مفاوضہ جائز ہے اگرچہ شافعی المسلق جو ہے اس کو کچھ زائد تصرف حاصل ہے بھئی دیکھئے یاد رکھئے جب بھی زبیحے کو زبا کیا جائے گا تو اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن اگر زبیحے کو زبا کرتے ہوئے اگر کسی شخص نے اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ زبیحہ ہوا متروک التسمیہ یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو یہ جو زبیحہ ہے متروک التسمیہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے تو آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ اگر زبا کرنے والا اللہ کا نام ذکر کرنا بھول گیا تو پھر اس صورت میں یہ زبیحہ حلال ہے اس صورت میں یہ زبیحہ حلال ہے لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ ہوا متروک التسمیہ عمدن یعنی وہ زبیحہ جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑا گیا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں عند الاحناف متروک التسمیہ عمدن زبیحہ جو ہے وہ حرام ہے وہ غیر متقویم ہو گیا اس کا کھانا بھی حرام اور اس کی بیع و شرابی حرام ہے جبکہ امام شافر امولہ فرماتے ہیں کہ اگر زبا کرنے والا جان بوجھ کر بھی اللہ کا نام چھوڑ دے پھر بھی وہ زبیحہ حلال ہے جب زبا کرنے والا مسلمان ہے کیونکہ اللہ کا نام تو ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے لہٰذا امام شافر امولہ کے نزدیک یہ جو زبیحہ ہے جو متروک التسمیہ عمدن ہے یہ حلال ہے اور اس کی بیع و شرابی جائز ہے دلیل چل رہی ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کی وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان عقد مفاوزہ جائز ہے اگرچہ کافر کو کچھ زائد تصرف حاصل ہے لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ اسی طرح ہے وہ فرماتے ہیں جیسے ایک شافعی المسلق اور خنفی کے درمیان بال اتفاق عقد مفاوزہ جائز ہے اگرچہ شافعی المسلق جو ہے اس کو کچھ زائد تصرف حاصل ہے وہ مطروق تصمیع عمدن کے اندر بھی تصرف کر سکتا ہے جبکہ عیند الاخنہ مطروق تصمیع عمدن کے اندر تصرف جائز نہیں ہے وہ حرام ہے وہ مردار ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جیسے کہ عقد مفاوزہ ہوتا ہے ایک شافعی اور خنفی کے درمیان فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ اس لیے کیونکہ یہ جائز ہے وَيَتَفَاوَتَانِ فِي تَصَرُّفِ فِي مطروق تصمیع تی اور یہ دونوں جو ہیں یعنی شافعی اور خنفی یہ تو مختلف ہیں فِي تصرفی فی مطروق تصمیع تی مطروق تصمیع کے اندر تصرف کے اندر ایک کے نزدیک تصرف جائز ہے دوسرے کے نزدیک جائز نہیں تو جیسے شافعی اور خنفی کے درمیان مفاوزہ جائز ہے تو مسلمان اور کافر کے درمیان بھی عقد مفاوزہ جائز ہے إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ مگر یہ کہ یہ مکروح ہے امام ابو یوسف رحماللہ کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں عقد مفاوزہ جائز ہے لیکن یہ مکروح ہے وجہ یہ کہ عقد مفاوزہ کے اندر دونوں بیع و شیراء کریں گے اور کافر کو تو پتہ نہیں ہے کہ کون سے عقد جائز ہیں اور کون سے عقد جائز نہیں ہیں تو کہتے ہیں إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ مگر یہ کہ یہ مسلمان اور کافر کے درمیان عقد شرکت مکروح ہے لِأَنَّ زِمِّيَّ لَا يَحْتَدِي إِلَا الْجَائِزِ مِنَا الْعُقُودِي لِأَنَّ زِمِّيَّ اس لیے کیونکہ وہ شخص جو زمی ہے لا يَحْتَدِي اس کی رہنمائی نہیں ہوتی اسے پتہ نہیں چلتا إِلَّا الْجَائِزِ مِنَا الْعُقُودِي عقدوں میں سے جائز کا اس کے رہنمائی نہیں ہوتی یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا عقدوں میں سے کون سے عقد جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ زِمِّيَّ لَا يَحْتَدِي إِلَا الْجَائِزِ مِنَا الْعُقُودِي اس لیے کیونکہ زمی جو ہے اس کی رہنمائی نہیں ہوتی ان عقدوں کی طرف جو جائز ہیں طرفین فرماتے ہیں مسلمان اور کافر کے درمیان عقب مفاوضہ جائز نہیں کیونکہ یہاں تصرف میں برابری نہیں زمی شراب اور خنزیر میں تصرف کر سکتا ہے اور مسلمان یہ تصرف نہیں کر سکتا جو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ زمی اگر خریدتا ہے بی رأس المالی رأس المال کے بدلے رأس المال وہ سرمایہ وہ جو دونوں نے مال آپس میں ملایا ہے کہتے ہیں فَإِنَّ زِمِّيَ لَوِشْتَرَا بِرَأْسِلْمَالِ اس لئے کیونکہ زمی رأس المال کے ذریعے اگر خریدتا ہے خموراً او خنازیرہ شرابوں کو یا خنزیروں کو ساحا تو یہ اس کا تصرف صحیح ہے وَلَوِشْتَرَا هَا مُسْلِمٌ لَا يَسِحُ اور اگر مسلمان ان کو خریدتا ہے تو صحیح نہیں تو تصرف کے اندر برابری نہ رہی آگے دیکھئے وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيَّنِ وَلَا بَيْنَ الْمُقَاتَبَيْنِ یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ دو نابالک آپس میں عقد مفاوضہ کرتے ہیں یا دو غلام آپس میں عقد مفاوضہ کرتے ہیں چاہے عام غلام ہے یا چاہے مکاتب ہیں یہ عقد مفاوضہ صحیح نہیں کیونکہ عقد مفاوضہ کے اندر دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہوتے ہیں اور زامین بھی ہوتے ہیں جبکہ غلام اور بچہ ان کو تو کفالت کی ولایت حاصل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ اور عقد مفاوضہ جائز نہیں ہے دو غلاموں کے درمیان وَلَا بَيْنَ الصَّبِيَّنِ اور نہ دو بچوں کے درمیان وَلَا بَيْنَ الْمُقَاتَبَيْنِ اور نہ دو مقاتبوں کے درمیان لِنْ عِدَامِ صِحْتِ الْكَفَالَتِ کفالت کے صحیح ہونے کے معدوم ہونے کی وجہ سے کہ کفالت کا صحیح ہونا یہاں معدوم ہے کفیل نہیں بن سکتے تو کہتے ہیں لِنْ عِدَامِ صِحْتِ الْكَفَالَتِ کفالت کی صحیحت کا معدوم ہونے کی وجہ سے وَفِي قُلِّ مَوْزِعِ لَمْ تَسِحُ الْمُفَاوَزَتُ صحیح میں ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اگر دو آدمی شرکت کرتے ہیں عقد مفاوزہ والی اور وہاں عقد مفاوزہ درست نہیں بن رہا کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تو وہ عقد شرکت خود بخود شرکت عینان بن جائے گا دو آدمی آپس میں شرکت مفاوزہ کرتے ہیں لیکن وہاں مفاوزہ کی شرطیں پوری نہیں تو وہ خود بخود شرکت عینان بن جائے گا بشرتے کے عینان کی شرطیں پوری ہوں تو کہتے ہیں وَفِي قُلِّ مَوْزِعِن اور ہر ایسے مقام کے اندر کہ لَمْ تَسِحَ الْمُفَاوَزَتُ جہاں مفاوزہ صحیح نہ ہو لِفَقْ دِ شَرْتِ ها مفاوزہ کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ جگہ جہاں مفاوزہ صحیح نہیں لِفَقْ دِ شَرْتِ ها مفاوزہ کی شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے وَلَا يُشْتَرَتُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ اس حال میں کہ عینان میں وہ شرط نہ ہو ایک شرط مفاوزہ میں ضروری تھی وہ نہیں پائے جا رہی اور عینان میں وہ شرط ضروری نہیں تو پھر یہ عقد مفاوزہ عقد عینان بن جائے گا بھئی جی تو کہتے ہیں کَانَ عِنَانًا تو یہ عقد جو ہے عقد عینان ہو جائے گا عبارت پر نظر ہے پھر عبارت دیکھ لیجئے وَفِي كُلِّ مَوْزِعٍ لَمْ تَسِحَ الْمُفَاوَزَتُ لِفَقْدِ شَرْتِهَا وَلَا يُشْتَرَتُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا تو یہ درمیان سے یہ نکال دیں لِفَقْدِ شَرْتِهَا وَلَا يُشْتَرَتُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ اور باقی کو جوڑیں تو بات واضح ہو جائے گی وَفِي كُلِّ مَوْزِعٍ لَمْ تَسِحَ الْمُفَاوَزَتُ اور ہر ایسا مقام جہاں مفاوزہ صحیح نہ ہو كَانَ عِنَانًا تو وہ عقدِ عِنَان ہو جائے گا لِسْتِجْمَعِ شَرَائِتِ الْعِنَانِ عِنان کی شرطوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کہ وہاں عِنان کی شرطیں جمع ہیں اِذْ هُوَ قَدْ يَكُونُ خَاسًا وَقَدْ يَكُونُ عَامًا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرکتِ مفاوزہ جو ہے وہ تو عام ہوتی ہے تمام تجارتوں میں وہاں کسی پر کوئی قید نہیں ہوتی کہ فلان تجارت کرنی ہے اور فلان تجارت نہیں کرنی توجہ ہے جبکہ شرکتِ عِنان کے اندر تو عام طور پر تجارت معین ہوتی ہے کہ دو آدمی مل کر مثلاً کپڑے کی تجارت کرتے ہیں یا دو آدمی مل کر مویشیوں کی تجارت کرتے ہیں یا دو آدمی مل کر برطنوں کی تجارت کرتے ہیں تو آپ نے کہا شرکتِ مفاوزہ صحیح نہ رہے تو وہ شرکتِ عِنان بن جائے گا حالانکہ شرکتِ عِنان تو خاص تجارت کے اندر ہوتی ہے اور مفاوزہ تو عام ہوتی ہے ہر تجارت کے اندر اس میں دونوں کو ہر تجارت کی اجازت ہوتی ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں شرکتِ عِنان عینان اس میں بھی تجارت کا خاص ہونا ضروری نہیں عینان کے اندر بھی دو آدمی آپس میں عقد کر لیتے ہیں اور ایک گسرے کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو بھی تجارت کرنا چاہے کر سکتے ہیں بس نفع کے اندر دونوں شریک ہوں گے بھئی تو معلوم ہوا عینان جو ہے جیسے وہ خاص ہو سکتا ہے یعنی خاص تجارت کے اندر اسی طرح وہ عام بھی ہو سکتا ہے تو عقد مفاوضہ صحیح نہ رہا تو وہ عقد عینان بن جائے گا اور تجارت عام رہے گی اسی طرح بھئی تو کہتے ہیں تو یہ عینان بن جائے گا لستجمع شرائط العینانی عینان کی شرطوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس وقد یکون خاصا وقد یکون عاما اس لیے کیونکہ شرکت عینان جو ہے وہ کبھی خاص ہوتا ہے اور کبھی عام ہوتا ہے یعنی تمام تجارتوں کی اس میں اجازت ہوتی ہے آگے دیکھئے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عقد مفاوضہ کرنے والے دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل بھی ہیں اور ایک دوسرے کے کفیل بھی ہیں اب وہی بیان کر رہے ہیں اور آپ کو بتلائیں گے دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے وجہ یہ ہے تاکہ اس مال کے اندر تصرف جائز ہو جائے دونوں نے مال ملایا ہے دو آدمیوں نے عقد مفاوضہ کیا ہے مال ملایا ہے تو آدھا مال ایک کا ہے آدھا مال دوسرے کا ہے اس کو انہوں نے ملا دیا تو اس مال کے اندر تصرف کی اجازت تب ہی ہو سکتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوں تو ہر ایک کو اس مال میں تصرف کی اجازت ہوگی کیونکہ اس میں اس کا اپنا بھی حصہ ہے اور دوسرے کی طرف سے وہ وکیل بھی ہے اور نیز اسی وجہ سے جو نفع آئے گا اس کے اندر بھی دونوں کی شرکت ہوگی کیونکہ ان دونوں شریکوں میں سے جو شخص جو بھی عقد کرے گا بےعو شرہ والا تو اس کے اندر وہ اپنے لیے بھی وہ عقد کر رہا ہے اور دوسرے کی طرف سے وکیل ہو کر بھی عقد کر رہا ہے تو لہذا اس میں نفع کے اندر بھی دونوں پھر شریک ہو جائیں گے اور نیز دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی ہوں گے وجہ یہ کہ تجارت کے اندر جب آپ بےعو شرہ کرتے ہیں جب آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ سے سمن کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہاں برابری کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کے شریک سے بھی مطالبہ ہونا چاہیے پھر ہی برابری رہے گی اگر آپ سے مطالبہ ہو سکتا ہے اور آپ کے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا یہ تو برابری نہ رہے گی بھئی لہذا برابری کے لیے ضروری ہے کہ سمن اور دین وغیرہ کا مطالبہ دونوں سے ہو سکے اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے کفیل ہوں ہر عقد کے اندر تو کہتے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَتَنَاقِدُ عَلَى الْوَقَالَتِ وَالْكَفَالَتِ اور یہ شرکتِ مفاوزہ یہ منعقد ہوتا ہے وقالت اور کفالت پر اگرچہ وہ وقالت اور کفالت کو ذکر نہ کریں لیکن جب انہوں نے لفظِ مفاوزہ کو ذکر کر دیا تو اب دونوں ایک گسرے کے وکیل بھی ہیں اور کفیل بھی ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے کیوں وکیل اور کفیل ہیں میں نے بیان کر دی صاحبِ ہدایہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں اَمَّلْ وَقَالَتُ تو وَكِيلُ ہُوْنَا فَلِتَحَقُقِ الْمَقْسُودِ تو وہ اس لیے ہے تاکہ مقصود پایا جائے وَهُوَ شِرْكَتُ فِي الْمَالِ اور وہ مال کے اندر شرکت ہے عَلَى مَا بَيَّنَّاہُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا بھئی دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہوں گے دونوں نے مال ملایا ہے ایک آدمی اپنے مال میں تو تصرف کر سکتا ہے غیر کے مال میں تو تصرف نہیں کر سکتا تب ہی تصرف کر سکتا ہے جب دوسرا اس کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے بھی تمہیں تصرف کی اجازت ہے بھئی تو کہتے ہیں اَمَّلْ وَقَالَتُ تو وَكِيلُ ہونا جو ہے فَلِتَحَقُقِ الْمَقْسُودِ تو وہ اس لیے ہے تاکہ مقصود پایا جائے وَهُوَ شِرْكَتُ فِي الْمَالِ اور وہ مال کے اندر شرکت ہے عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ مال میں شرکت ہوگی تو پھر نفع کے اندر بھی شرکت ہوگی اور نفع میں شرکت ہی تو مقصود ہے بھئی یہاں پر تو کہتے ہیں عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا وَأَمَّلْ كَفَالَتُ اور باقی کفالت پر بھی یہ شرکت مناقض ہوگی لِتَحَقُقِ الْمُسَاوَاتِ تاکہ برابری پائی جائے فِي مَا اس چیز کے اندر فُوَ مِن مَوَاجِبِ تِجَارَاتِ جو تجارت کے مقتضیات میں سے ہے بھئی تجارت کے اندر میں نے آپ کو بتلایا آپ بیع و شیرہ کرتے ہیں تو آپ پر دین بھی آتا ہے اور آپ سے دین کا مطالبہ بھی ہوتا ہے تو اب برابری کے لیے ضروری ہے جیسے آپ سے مطالبہ ہو سکے آپ کے ساتھی سے بھی مطالبہ ہو سکے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہر عاقت کے اندر وہ آپ کا کفیل ہو یعنی زامن ہو بھی تو کہتے ہیں وَأَمَّ الْكَفَالَتُ لِتَحَقُقِ الْمُسَاوَاتِ اور باقی کفالت جو ہے وہ برابری کے پائے جانے کے لیے ہے فِي مَا هُوَ مِن مَوَاجِبِ تِجَارَاتِ ان چیزوں کے اندر جو تجارت کے مقتضیات ہیں مواجب جمع ہے موجب کی اور موجب کہتے ہیں مقتضا یعنی جس کی کوئی چیز تقاضہ کرے تو تجارت کے جو مقتضیات ہیں یعنی تجارت جن چیزوں کا تقاضہ کرتی ہے تاکہ ان میں برابری ہو جائے تو کہتے ہیں تو کفالت جو ہے وہ اس لیے تھا کہ برابری پائی جائے فِي مَا هُوَ مِن مَوَاجِبِ تِجَارَاتِ ان چیزوں کے اندر جو تجارت کے مقتضیات ہیں وَهُوَ تَوَجْءُ الْمُطَالَبَتِ نَحْوَهُمَージَمِيحًا اور وہ یہ کہ مطالبہ جو ہے وہ متوجہ ہو ان دونوں کی طرف دین وغیرہ کا مطالبہ دونوں کی طرح متوجہ ہونا چاہیے پھر ہی برابری ہے کہتے ہیں وَهُوَ تَوَجْءُهُ الْمُطَالَبَتِ اور وہ جو ہے مطالبے کا متوجہ ہونا ہے نَحْوَهُمَージَمِيحًا ان دونوں کی طرف قَالا صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَمَا يَشْتَرِهِ قُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ دونوں شریک جو بھی چیز خریدیں گے وہ شرکت پر ہوگی یعنی اس میں دونوں شریک ہوں گے البتہ اگر کوئی شریک اپنے گھر والوں کے لیے غلہ وغیرہ خریدتا ہے یا اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے وغیرہ خریدتا ہے تو اس کے اندر شرکت نہیں ہوگی اگرچہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جب دونوں نے عقد مفاوضہ کیا ہے تو برابری ضروری ہے لہذا یہ تقاضہ کر دیا ہے کہ ہر شرعہ کے اندر دونوں شریک ہوں جو بھی چیز دونوں میں سے کوئی خریدے گا دونوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے لیکن استحساناً اپنے گھر والوں کا خرچہ اور کپڑے وغیرہ اس سے مستثنہ ہیں کیونکہ انسان ان چیزوں کا محتاج ہے اور اپنے گھر والوں کا خرچہ تو دوسرے ساتھی پر نہیں ڈالا جا سکتا تو لہذا اپنے اور گھر والوں کے خرچے اور کپڑے وغیرہ کے لیے جو چیز وہ خریدتا ہے وہ اس عقد شرکت سے مستثنہ ہے بھئی اس میں دونوں کی شرکت نہیں ہوگی کہتے ہیں وما یشتریہ کل واحد منہما اور وہ چیز جو ان دونوں میں سے ہر ایک خریدتا ہے تقون علی شرکتی وہ شرکت پر ہوگی یعنی اس میں دونوں شریک ہوں گے مگر اپنے گھر والوں کا طعام اور ان کے کپڑے میں نے آپ کو بتلایا تھا طعام کا لفظ جیسے عام کھانے کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح گندم کو بھی طعام کہتے ہیں گندم کو بھی طعام کہتے ہیں تو عام طور پر فقہ کی کتابوں میں جب طعام کا لفظ آئے تو اس سے یہ گندم ہی مراد ہوتی ہے گندم جو غلہ ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کا غلہ اور ان کے جو کپڑے ہیں اور اسی طرح اس شریک کے جو اپنے کپڑے ہیں وہ بھی شرکت پر نہیں ہوں گے اور اسی طرح جو سالن ہے اپنے لئے یا گھر والوں کے کھانے کے لئے سالن خریدتا ہے تو وہ بھی مستثنہ ہوگا وہ بھی شرکت میں داخل نہیں تو کہتے ہیں اور اسی طرح سالن ہے لئن مقتزل عقد المساوات اس لئے کیونکہ اس عقد مفاوضہ کا مقتزہ جو ہے وہ برابری ہے وَكُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا قَائِمٌ مَّقَامَ سَاحِبِهِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے ساتھی کا قائم مقام ہے فِي تصرفی تصرف کے اندر دونوں میں سے جو بھی تصرف کرتا ہے چاہے بیع والا تصرف ہے چاہے شراء والا وہ اپنے ساتھی کا قائم مقام ہے اس کی طرف سے وکیل ہے بھئی تو کہتے ہیں وَكُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا قَائِمٌ مَّقَامَ سَاحِبِهِ فِي تصرفی اور ان دو شریکوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا قائم مقام ہے تصرف میں وَكَانَ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا کَشِرَائِهِمَا اور دونوں میں سے ایک کا خریدنا بھی ایسا ہی ہے جیسے دونوں کا خریدنا إِلَّا مَسْتَسْنَاهُ فِي الْكِتَابِ مگر وہ جس کا استثناء کر دیا صاحبِ قدوری نے کتاب میں یعنی مختصر القدوری میں قدوری میں استثناء کر دیا پیچھے جو مطن آیا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے کپڑے اور کھانا وغیرہ اسے مستثناء ہے وَكَانَ شِرَاءُ أَحَدِهِمَا کَشِرَائِهِمَا اور دونوں میں سے ایک کا خریدنا ایسے ہی ہے جیسے دونوں کا خریدنا إِلَّا مَسْتَسْنَاهُ فِي الْكِتَابِ مگر وہ جس کا استثناء کر دیا صاحبِ قدوری نے اپنی کتاب میں وَهُوَ اسْتِحْسَانُن اور یہ جو استثناء ہے یہ استحسان ہے ان چیزوں میں شرکت کا نہ ہو نہ یہ استحسان ہے قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہر چیز میں شرکت ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وَهُوَ اسْتِحْسَانُن اور یہ استحسان ہے لِأَنَّهُ مُسْتَسْنَن عَنِ الْمُفَاوَزَةِ لِزَرُورَتِ اس لئے کیونکہ یہ مفاوزہ سے مستثناء ہے لِزَرُورَتِ ضرورت کی وجہ سے کیونکہ ہر انسان کھانے پینے اور پہننے کا محتاج ہے بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُسْتَسْنَن عَنِ الْمُفَاوَزَةِ لِزَرُورَتِ اس لئے کیونکہ یہ مستثناء ہے مفاوضہ سے ضرورت کی وجہ سے فَإِنَّ الْحَاجَتَ الرَّاتِبَةَ مَعْلُومَةُ الْوُقُوعِ حاجتِ راتبہ بھئی راتب کہتے ہیں برقرار رہنے والا رزق جیسے انسان کو دائمی طور پر کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے ہر روز اسے کھانے کی حاجت ہے اسی طرح ہمیشہ اسے کپڑے پہننے کی حاجت ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَاجَتَ الرَّاتِبَةَ تو راتبہ کا یہاں معنی کر لیں دائمی بھئی فَإِنَّ الْحَاجَتَ الرَّاتِبَةَ اس لیے کیونکہ دائمی حاجت جو ہے معلومت الوقوع اس کا واقع ہونا معلوم ہے سب کو پتا ہے کہ انسان کی یہ دائمی حاجتیں ہیں یہ کھانے پینے اور پہننے کی بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْحَاجَتَ الرَّاتِبَةَ معلومت الوقوع اس لیے کیونکہ دائمی حاجت جو ہے اس کا واقع ہونا معلوم ہے بھئی ہر انسان کو یہ کھانے پینے اور کپڑوں کی حاجت ہے اور اپنی حاجت کو دوسرے انسان پر نہیں ڈالا جا سکتا اور نہ اس کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے تو ہر شریک کا جو اس قسم کا خرچہ ہے وہ اسی پر آئے گا یہ اس کے ساتھی پر بھی نہیں اور ساتھی کے مال میں سے بھی اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں ولا یمکن ایجابہو علا صاحبی ہی اور اس خرچے کو اپنے ساتھی پر واجب کرنا ممکن نہیں ہے ولا صرف ممالہی اور نہ اس کے مال میں سے خرچ کرنا ممکن ہے ولا بدہ من الشرائی اور خریدنا تو ضروری ہے ان چیزوں کا خریدنا یہ غلے اور کپڑوں وغیرہ کا خریدنا تو ضروری ہے تو کہتے ہیں ولا بدہ من الشرائی اور خریدنا تو ضروری ہے فیختصو بھی ضرورتن تو یہ اسی کے ساتھ خاص ہوگا باعتبار ضرورت کے یہ ضرورت کی وجہ سے اسی کے ساتھ خاص ہوگا والقیاس اور قیاس تو یہ ہے کہ ان یکونا علا شرکت لما بینا کہ یہ بھی شرکت پر ہونا چاہیے اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے ہر چیز کے خریدنے میں شرکت ہونی چاہیے کیونکہ پھر ہی برابری ہو سکتی ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلِلْبَائِعِ اَنْ يَأْخُوزَ بِالسَّمَنِ اَيَّهُمَا شَاءَ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں اگر ان دونوں شریکوں میں سے ایک نے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے یا غلہ خرید لیا تو اب یہ غلے اور کپڑے کے جو سمن دینے ہیں یہ اس پر دین ہو گیا تو کیا اس دین کا مطالبہ اسی شخص سے کیا جائے گا اسی شریک سے یا اس کے ساتھی سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں مطالبہ دونوں سے ہو سکتا ہے اس دین کا مطالبہ دونوں سے ہو سکتا ہے ہاں البتہ اگر اس کے ساتھی نے وہ دین ادا کر دیا تو پھر وہ اس پر رجوع کرے گا وہ اس پر مثلاً اس کے ساتھی نے مشترکہ مال میں سے ادائیگی کر دی تو بھئی یہ خرچہ تو یہ تو صرف اس ایک شریک کے گھر والوں کے لیے ہے تو اس کی ادائیگی تو مشترکہ مال سے نہیں ہونی چاہیے لہذا جتنا حصہ اس کا بنتا ہے وہ دوسرے ساتھی سے وصول کر لے گا توجہ ہے دوسرے ساتھی نے مال مشترکہ میں سے ادائیگی کی ہے تو مال مشترکہ کے اندر تو دونوں کا مال ہے تو کچھ مال تو اسی شریک کا ہے جس نے گھر والوں کے لیے غلہ خریدا ہے اور کچھ مال دوسرے شریک کا ہے تو وہ دوسرا شریک اپنے حصے کے بقعدہ دوسرے پر رجوع کر لے گا بات سمجھ میں آگئی اور بائے کے لیے جائز ہے کہ وہ سمن کی وجہ سے پکڑ لے جس کو بھی ان دونوں میں سے چاہے وہ بائے جس نے دین وصول کرنا ہے سمن وصول کرنے ہیں اس گھر والوں کے خرچے کے تو وہ بائے اس سمن کے اندر دونوں شریکوں میں سے جس کو بھی چاہے پکڑ سکتا ہے یعنی جس سے بھی چاہے مطالبہ کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَلِلْبَائِعِ اَنْيَعْخُزَبِ السَّمَنِ اور بائے کے لیے جائز ہے کہ وہ سمن کی وجہ سے پکڑ لے یعنی وہ مطالبہ کر سکتا ہے اَيَّهُمَا شَاءَ ان دونوں میں سے جس سے بھی چاہے المشتری بالعصالتی وَصَاحِبَهُ بِالْكَفَالَتِي مشتری کو بھی وہ پکڑ سکتا ہے یعنی اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے بِالْعصالتی اصیل ہونے کی وجہ سے کیونکہ مشتری تو اصیل تھا اسی نے تو یہ غلہ خریدا ہے اس بائع سے تو بائع مشتری سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کے شریک سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ شریک ہر شرام میں زامن ہے دوسرے کا بھئی جو کہتے ہیں المشتری بالعصالتی تو بائع جو ہے مشتری کو بھی پکڑ سکتا ہے بالعصالتی اس کے اصیل ہونے کی وجہ سے وَصَاحِبَهُ بِالْكَفَالَتِي اور اس مشتری کے ساتھی کو بھی پکڑ سکتا ہے کفالت کی وجہ سے وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِحِصَتِهِ بِمَا عَدَّا بھئی صورت یہ ہے دونوں شریکوں میں سے ایک نے اپنے گھر والوں کا غلہ خریدا ایک بائع سے اور بائع نے اسی مشتری سے سمن نہیں وصول کیے بلکہ اس نے اس کے شریک سے سمن وصول کر لیے اور شریک نے مال مشترکہ سے ادائیگی کر دی اور مال مشترکہ کے اندر تو کچھ مال تو دوسرے شریک کا ہے جو مشتری ہے اور کچھ مال اس ساتھی کا ہے تو یہ اپنے حصے کے مال میں اس دوسرے پر رجوع کر لے گا اسے وہ وصول کر لے گا یہ معنی ہے وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِي اور کفیل جو ہے وہ اس مشتری پر رجوع کرے گا بحصتی ہی اس کے حصے کے بقدر بِمَا عَدَّا اس وجہ سے جو اس نے ادا کیا ہے لِأَنَّهُ قَزَادَيْنَا عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ اس کفیل نے ادا کیا ہے وہ دین جو اس مشتری پر تھا مِمْ مَالِمْ مُشْتَرَقِمْ بَيْنَهُمَا اس مال میں سے جو دونوں کے درمیان مشترک تھا دین کس پر تھا مشتری پر وہ جو ایک شریک ہے مشتری ہے اس نے غلہ خریدا ہے تو وہ دین جو مشتری پر تھا کفیل نے اس کی ادا کی کی ہے مال مشترکہ سے تو لہذا کفیل کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس دوسرے سے وصول کر لے گا یہ معنی ہے لِأَنَّهُ قَزَادَيْنَا عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ کفیل نے مشتری پر جو دین تھا اس کو ادا کیا ہے مِمَّالِمْ مُشْتَرَقِمْ بَيْنَهُمَا اس مال سے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے قَالَ فرماتے ہیں وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الدُّيُونِ بَدَلًا عَمَّا يَسِحُ فِيهِ الْإِشْتِرَاكُ فَالْآخَرُ زَامِنُ لَهُ یہاں سے صاحبِ ہدایہ ذابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ دونوں شریکوں پر جو دین لازم آئے تو کس دین کے اندر دوسرے شریک سے اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور کس دین کے اندر صرف جس پر دین آیا ہے اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے شریک سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو صاحبِ احید آیا آپ کو بتلائیں گے کہ وہ دین جو کسی ایسے سبب سے آیا ہے جس میں اشتراک ہو سکتا ہے تو اس کا مطالبہ دونوں سے ہو سکتا ہے اور اگر وہ دین کسی ایسے سبب کی وجہ سے آیا ہے کہ اس میں اشتراک نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطالبہ جس پر دین آیا ہے اسی سے ہو سکتا ہے اس کے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا توجہ ہے دیکھو مثالوں سے وضاحت ہوگی مثلا ایک شریک نے تجارت کے اندر گاڑی خریدی اور پھر اس گاڑی کو وہ آگے بیچے گا نفع کے ساتھ تو یہ جو خریدنا ہے اس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے آپ ایک گاڑی خریدیں صرف اپنے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ ایک گاڑی خریدیں اپنے اور زید دونوں کے لیے زید آپ سے کہتا ہے بھئی گاڑی خرید لینا آدھے پیسے میں آپ کو بعد میں دے دوں گا تو دیکھو یہاں آپ گاڑی خریدتے ہیں اس گاڑی کے خریدنے میں شرکت ہو سکتی ہے توجہ ہے تو اس گاڑی کے خریدنے کی ورہ سے آپ پر جو دین لازم آیا ہے آپ کے شریک سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو وہ دین جو کسی ایسے سبب کی وجہ سے آیا ہے جس میں اشتراک ہو سکتا ہے تو اس کا مطالبہ دونوں سے ہو سکتا ہے جو عقد کرنے والا ہے اس سے بھی اور اس کے شریک سے بھی اور بعض اوقات جو دین آتا ہے وہ ایسے سبب کی وجہ سے آتا ہے جس میں شرکت نہیں ہو سکتی مثلا دونوں شریکوں میں سے ایک نے کوئی جنایت کر دی کسی کا ہاتھ کار دیا اور اس کی وجہ سے اب ہاتھ کی دیت ادا کرنا پڑے گی توجہ ہے ہاتھ کی مثلا اس نے جان بوچ کر ہاتھ کٹا ہے اور جان بوچ کر ہاتھ کٹا جائے تو وہاں قصاص آتا ہے لیکن اگر قصاص ممکن نہ ہو برابری نہیں ہو سکتی تو پھر وہاں دیت آتی ہے اور دیت جو ہے وہ جرم کرنے والے کو ادا کرنا پڑتی ہے اس کے قبیلے والے ادا نہیں کرتے توجہ ہے کیونکہ اس نے جان بوچ کر جرم کیا ہے تو اب دونوں شریک جو ہیں ان میں سے ایک نے کوئی جنایت کر دی اور جنایت کی وجہ سے اس کے اوپر اب دین آ گیا اب اس کو وہ زمان دینا پڑے گا تو یہ زمان ایک ایسے سبب کی وجہ سے آیا ہے جس میں شرکت نہیں ہو سکتی جرم جس نے کیا ہے اسی پر زمان آتا ہے دوسرا اس کے ساتھ زمان میں شریک نہیں ہو سکتا تو لہذا یہ دین جس نے جنایت کی ہے صرف اسی سے مطالبہ ہو سکتا ہے دوسرے سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا یا جیسے ان دونوں شریکوں میں سے ایک آدمی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کرنے والے پر اب عورت کا مہر لازم ہو گیا تو یہ مہر جو ہے یہ نکاح کی وجہ سے لازم آیا ہے اور اس کے اندر تو اشتراک نہیں ہو سکتا لہذا اس مہر کا مطالبہ صرف اس نکاح کرنے والے سے ہی ہو سکتا ہے اس کے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا یا اسی طرح خلا ہے ایک عورت خاون کو مال دے کر اپنی جان اس سے چھڑاتی ہے تو عورت کو بدل خلا ادا کرنا پڑے گا یہ اس عورت پر دین بن گیا اور اس عورت نے کسی کے ساتھ عقد مفاوضہ کر رکھا ہے تو یہ جو بدل خلا عورت پر لازم ہوا اس کا مطالبہ اسی عورت سے ہو سکتا ہے اس کے شریک سے نہیں ہو سکتا یا اسی طرح دونوں شریکوں میں سے ایک نے قتل عمد کر دیا جان بوجھ کر قتل کیا اور اس کی وجہ سے قصاص آیا لیکن اس نے مقتول کے اولیاء سے صلح کر لی مال پر بھی تو یہ جو صلح کی وجہ سے مال واجب ہوا ہے یہ جو صلح کی وجہ سے مال واجب ہوا ہے یہ صرف جس شریک نے جرم کیا ہے اسی سے اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے اس کا مطالبہ دوسرے شریک سے نہیں ہو سکتا تو بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا وہ دین جو کسی ایسے سبب کی وجہ سے آئے جس میں شرکت ہو سکتی ہے اس دین کا مطالبہ دونوں شریکوں سے ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ دین ایسے سبب کی وجہ سے آیا ہے جس میں اشتراک نہیں ہو سکتا تو اس کا مطالبہ اسی شریک سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے جس پر دین آیا ہے دوسرے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الدُّيُونِ وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور وہ جو ان دونوں میں سے ہر ایک پر لازم ہو مِنَ الدُّيُونِ یعنی کہ دیون یہ دیون یہ بیان ہے مَا يَلْزَمُ كَ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایسے موقع پر اس بیان کو مبین کی جگہ لے جائیں ترجمے کے اندر تو بہترین ترجمہ ہو جائے گا تو اب یہ مِنَ الدُّيُون بیان ہے مَا يَلْزَمُ كَ تو اس مَا کی جگہ ہم دیون کا لفظ لیں گے ترجمے میں پھر بہترین ترجمہ ہو جائے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمَا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الدُّيُونِ اور وہ دیون جو ان دونوں میں سے ہر ایک پر لازم ہوتے ہیں بَدَلًا عَمَّا يَسِخُ فِيهِ الْاشْتِرَاقُ اس چیز کے بدلے کے طور پر کہ جس کے اندر اشتراق صحیح ہے یعنی جس میں شرکت ہو سکتی ہے اس کے بدلے کے طور پر فَلْآخَرُ زَامِنُ لَهُ تو دوسرا بھی اس دین کا زامین ہے دونوں میں سے جس پر بھی دین لازم آیا وہ ایک ایسی چیز کے بدل کے طور پر ہے جس میں شرکت ہو سکتی ہے تو پھر اس میں دوسرا بھی اس کا زامین ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمَا يَلْزَمُكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الدُّيُونِ اور وہ دیون جو ان دونوں میں سے ہر ایک پر لازم ہوتے ہیں بَدَلًا عَمَّا يَسِخُ فِيهِ الْاشْتِرَاقُ اس چیز کے بدل کے طور پر تو دوسرا بھی اس کا زامین ہوگا تحتیقاً للمساواتی مساوات ثابت کرنے کے لیے کیونکہ پھر ہی مساوات ثابت ہوگی کہ دونوں سے مطالبہ ہو سکے فَمِمْ مَا يَسِخُ فِيهِ الْاشْتِرَاقُ اب بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کن چیزوں میں اشتراق ہو سکتا ہے اور کن چیزوں میں اشتراق نہیں ہو سکتا کہتے ہیں فَمِمْ مَا يَسِخُ فِيهِ الْاشْتِرَاقُ تو وہ چیزیں جن کے اندر اشتراق صحیح ہے اشیراؤ وَالْبَعُ وَالْاستِجَارُ اشیراؤ وَخَرِيدَنَا ہے وَالْبَعُ اور بیچنا ہے وَالْاستِجَارُ اور اجرت پر کوئی چیز لینا دونوں کوئی چیز خریدتے ہیں یا دونوں کوئی چیز بیچتے ہیں یا دونوں اجرت پر کوئی چیز لیتے ہیں مثلا کوئی ملازم وغیرہ اجرت پر رکھ لیا تو ان چیزوں کے اندار شرکت جائز ہے لہذا اس میں دونوں ایک دوسرے کے زامن ہوں گے اور جو دین ایک پر لازم آئے گا دوسرے سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ چیزیں جن میں اشتراک جائز ہے اشیراء والبع والاستیجار وہ خریدنا اور بیچنا اور قرائے پر لینا ہے ومن القسم الآخری اور دوسری قسم میں سے یعنی جس میں اشتراک صحیح نہیں ہے الجنایت وہ جنایت ہے والنکاح اور نکاح ہے والخلع اور خلا ہے والسلح عن دم العمد اور سلح عن دم العمد ہے وعنی نفقت اور نفقے پر سلح ہے اور نفقے پر سلح ہے جیسے آپ جانتے ہیں بھئی خاون پر بیوی کا نفقہ واجب ہے لیکن مثلا ایک خاون بیوی کو نفقہ ادا نہیں کر رہا اور اس پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور بالاخر دونوں نے ایک معین مقدار پر سلح کر لی مثلا خاون نے کہا کہ میں تمہیں ہر ہفتے کا اتنا نفقہ دیا کروں گا یا ہر مہینے کا میں تمہیں اتنا نفقہ دیا کروں گا تو یہ نفقہ جو خاون پر بیوی کے ساتھ سلح کی وجہ سے واجب ہوا ہے یہ خاون کے ذمہ ہے اگر یہ خاون ادا نہیں کرے گا تو یہ اس کے ذمہ دین ہوتا چلا جائے گا جیسے قاضی خاون پر نفقے کو واجب کر دے تو وہ نفقہ خاون کے ذمہ دین ہوتا چلا جاتا ہے توجہ ہے ویسے تو بیوی کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہے لیکن اگر خاوند ادا نہیں کرتا تو جون جون وقت گزرتا جائے گا تو وہ خاوند کے ذمہ دین نہیں ہوتا وہ خاوند کے ذمہ دین نہیں ہوتا لیکن اگر نفقے پر صلح ہو جائے کسی معین مقدار پر خاوند اور بیوی کے درمیان یا قاضی اس نفقے کو خاوند پر مقرر کر دے کہ ہر ہفتے کا آپ نے اتنا نفقہ بیوی کو دینا ہے تو ان صورتوں کے اندر اگر خاوند ادا نہیں کرے گا تو جون جون وقت گزرتا جائے گا خاوند کے ذمہ یہ سارا نفقہ دین ہوتا چلا جائے گا تو یہ نفقہ جو صلح کی وجہ سے خاوند پر واجب ہوا ہے یہ اس کا مطالبہ اسی خاوند سے کیا جا سکتا ہے اس خاوند کے شریک سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَالصُلْحُ عَنْدَ مِلْعَمْدِ اور وہ صلح جو دمِ عَمْدَ سے ہو وَعَنِ النَّفَقَتِ اور وہ صلح جو نفقے سے ہو کہ خاوند اپنی بیوی سے نفقے پر صلح کر لیتا ہے کوئی معین مال مقرر کر دیتا ہے ہر ہفتے کا یا ہر مہینے کا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَابِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ حَدَهُ الْمَرَابِ حَدَهُ الْمَرَابِ